السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الہ یوم اللقاء اللہ اما باق فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم اندینی فصوف یاتلہ بقومهم یحبهم ویحبون اذلت علی المؤمنین عزت علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ و لا یخافون لومت اللائم ذالک فضل اللہ یوتیه من یشاو اللہ واسم علی صدق اللہ العلی العظیم امام راہل خمینی کبیر حضرت روح اللہ کا اکیسما یوم رہلت آپ تمام پیروان ملایت و امامت کو تسلیت و تعذیت عرض ہے ضروری سمیں کہوں گفتگو کے آغاز سے پہلے کہ جن مرادران نے و خاہران نے مل کر اس باشکو و باعظمت مجلس کا احتمال کیا ہے ان کا شکریہ عطا کروں کہ اس مجلس کے ذریعے سے اس کے انعقاد کے ذریعے ایک اہم پیغام پوری دنیا تو بیج رہے ہیں اور آپ سب کے سب اس مجلس میں شریک ہو کر شرق و غرب کو یہ پیغام بیج رہے ہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر کہ خمینی اگرچہ ظاہری طور پر اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں لیکن اپنی روح کے ساتھ اس قوم کے اندر موجود ہیں دشمن خوش تھا دشمن دین دشمن انقلاب کہ انقلاب کے راہ بر کے اٹھ جانے کے بعد انقلاب ہمزور ہوگا اور بیداری کی یہ لہر یہی پہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کی توقع اور گمان کے برخلاف خمینی قالب جسم سے نکل کر اپنی امت کے جسموں کے قالب میں پہنچ گئے ایک جسم سے نکل کر لاکھوں اور کروڑوں جسموں میں خمینی کی روح آگئی اور آج آپ کے اس شہر میں سیالکورٹ شہر میں فیر جوان تمام مسلمان ہر قوم و فرقے سے تعلق رکھنے والے یہاں بیٹھ کر یہی پیغام دے رہے ہیں کہ انقلاب زندہ ہے جب تک نام خمینی زندہ ہے اور مسلسل اس عظیم رہبر کی روح ان پاک اور طیب فطرتوں کو تذکیر کرتی چلی جا رہی ہے اور فکر امام روز بروز اپنے مخاطبین دونتی چلی جا رہی ہے اور پیدا کرتی چلی جا رہی ہے ان مجالس اور ان محافل کا انعقاد بہت معنی رکھتا ہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن دشمن خوب سمجھتا ہے اس لیے ہر وہ چیز جس سے مسلمانوں کی بیداری عمل میں آتی ہو انہیں چبتی ہے یہ کام آپ کا بہت عظیم ہے بانیان و انتظامیہ کا اور آپ شرکا کا بھی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنے رہبر کی یاد میں یہاں پر اکٹھے ہوئے اور میرے لیے بھی باعث سعادت ہے اس بابت بھی ایک شکریہ قرض ہے مجھ پر آپ کا مدھیون ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی دعائیں کی کہ قضا ون تبارک وطالہ نے مجھ جیسے ایک باتقصیر گناہکار انسان کو آپ کے دعاوں کے تفیر دوبارہ زندگی دی و صحت دی اور آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی ہے انشاءاللہ خلا ون تبارک وطالہ آپ سب کو اور تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائیں اور سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں موضوع جیسا کہ آپ نے سمات فرمایا ہے منشورِ بسیج ہے از نظرِ برعان اس لفظ کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اگاہ کروں اور بسیج کی حقیقت سے تاکہ پھر اس کا قرآنی منشور آپ کی خدمت میں عرض ہو امام چونکہ ایک عظیم میراس کے وارث تھے جسرا ہم آئمہِ حضا علیہ السلام و انبیاءِ کرام علیہ السلام کے متعلق قرآنِ مجید میں پڑھتے ہیں کہ خدا ون تبارک وطالہ نے ان برگزیدہ ہستیوں کو وارث قرار دیا ہے وَنُرِيدُ عَنَّمُنَّ عَلَّلَّذِينَ عُسْتُظِقِفُوا بالعرض وَنَاجْعَلَهُمْ أَحِمَّةً وَنَاجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پسے ہوئے مظلوم ستم رسیدہ وستم دیدہ انسانوں کو زمین کے اوپر سر بلند کریں جنہیں دوسروں نے سرکوب کیا ہے جنہیں دوسروں نے پائمال کیا ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ ان خاکنشینوں کو اٹھائے بلند کریں اتنا کہ انہیں دوسروں کا امام قرار دے رہبر قرار دے اور انہیں وارث قرار دے ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں سید الشہدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سلام نامہ اور زیارت نامہ وعقیدت نامہ کے طور پر اور اس میں بار بار یہ لفظ تقرار ہوتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم السفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ کہ سید الشہدہ علیہ السلام وارث ہیں تمام انبیاء کے تمام انبیاء کے بارے سے اور وہ وجود ناظرین جن کے وجود کے تفیل خدا ون تبارک وطالہ نے اس کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے یعنی حضرتِ قجد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وارث ہیں تمام انبیاء و تمام اولیاء و تمام اوسیاء و تمام آئمہ کے وارث ہیں یہ ہدایت کا سلسلہ اور معارف عطیہِ خدا ون تبارک وطالہ ہے بشر کے لیے اور خدا ون نے اس کو تمام نسلوں کے لیے محفوظ رکھنی کے لیے وراست کا سلسلہ شروع کیا ہے جسرہ آب و گل اور خاک و آب میں وراست ہے ایک کھیت ایک سے منتقل ہوتا ہے دوسری نسل کو بعض لوگ فقط آب و گل اور شجر و مدر کو عرص میں چھوڑتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہی یہی ہے یعنی ذہنی تصورات و تخیلات کے ہم زمین کے مالک ہیں لیکن انبیاء و آئمہ و اولیاء و اوسیاء کمالات و فضائل اور ہدایت کا منشور عرص میں چھوڑتے ہیں اور ان کے وارث ان تمام فضائل و کمالات کے بھی مالک ہوتے ہیں جو مغررسین کے اندر موجود ہیں اس لیے خاتم و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعے جمعے کمالات ہیں چونکہ وارث تمام میراس بشریت ہیں آنچ خوبہ ہمیں دارتو تنہا داری وہ خدا نے جو خوبیاں سب خوبوں کو دی ہیں وہ ساری خوبیاں سمیٹ کر اس ایک خوب کے اندر ڈال دی ہیں لہذا وارث ہے تمام کائنات کا ایک سلسلہ وراست کا و امانت کا خدا ون تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے امت کے رہنماؤں کے لیے اور حادیان امت کے لیے امانت اس چیز کو کہتے ہیں جیسے امان کی ضرورت ہو امنیت کی ضرورت ہو جسے تحفظ کی ضرورت ہو سیکیورٹی کی ضرورت ہو ہر وہ چیز امانت کہلائی گی جسے سنبھالنے کی ضرورت ہو اگر نہ سنبھالا جائے ضائع ہو جائے گی اس کو امانت کہتے ہیں ہم فقط امانت اس چیز کو کہتے ہیں جو ہم کسی کو دے دیں کہ یہ رکھنا تھوڑی دیر کے بعد میں آ جاتا ہوں ہم اپنی بول چال میں امانت اس کو کہتے ہیں لیکن دین کے اندر امانت کا مفہوم اس سے وسیطر ہے امانت ہر وہ چیز ہے جس کو امان چاہیے یعنی منتظر ہے کہ کوئی آئے وہ آ کر اس کو امان دے امنیت دے سیکیورٹی دے اس کو اور اگر اسے امان نہ دے وہ طلف ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی ختم ہو جائے گی نابود ہو جائے گی یہی سے امانت اور انسان کا عظیم مقام یعنی امین روشن ہوتا ہے پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیست سے قابل امین کے نام سے جانے جاتے تھے مکہ کے اندر آپ اگر کسی سے پوچھتے کہ امین کون ہے یا مجھے امین سے ملنا ہے تو فقط ایک ہی ذات ذہن میں آتی تھی اور وہ محمد امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے معنی فقط یہ نہیں تھے کہ لوگ اپنی چیزیں قیمتی لاکر حضرت کے پاس رکھتے تھے اور جب انہیں ضرورت پڑھتیں تو انہیں واپس لے جاتے اور پیمبر اکرم بھی ان کو پوری امانتداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ محفوظ رکھتے اور جس طرح ستھی اسی طرح لوٹا دیتے یہ امانت کا سب سے نچلا درجہ ہے سب سے کم ترین مرتبہ امانت کا یہ ہے آپ کی ذاتِ قرامی کو امانت اس وجہ سے نہیں کہتے کہ لوگوں کے میٹلز اور لوگوں کی دہتیں اور لوگوں کا سونا اچاندی اور لوگوں کے سکے اور درہم و دینار امانت کے طور پر اپنے صندوق میں رکھا کرتے تھے لہٰذا مقام عظیم امین پہ فائز ہوئے بلکہ کس وجہ سے رسول اللہ کو امین کہا جاتا ہے اسی وجہ سے جس وجہ سے جبریل کو امین کہا جاتا ہے جبریل تو لوگوں کے دہتیں نہیں امانت کے طور پر رکھتے تھے اپنے پاس درہم و دینار جبریل کے پاس امانت کے طور پر نہیں رکھے جاتے تھے جبریل کیوں امین کہلاتے ہیں چونکہ کائنات کی سب سے بڑی چیز جس کو امان چاہیے تھی خدا ون تمہارک و تعالیٰ نے جبریل کے سپورٹ کی اور جبریل کے علاوہ کوئی اس کو امان دے بھی نہیں سکتا تھا اسی طرح خدا ون تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے عظیم چیز جب انسانوں کے سامنے پیش کی تو سب سے عظیم انسان نے بڑھ کر اس کو امان دی اور وہ امین کہلائے یعنی خدا نے کیا کیا خدا نے اپنی تمام مخلوق خدا کی امانت خدا کی مخلوق ہے اگر خدا کی مخلوق کو امان نہ دی جائے مخلوق خدا نابود ہو جائے گی مخلوق خدا کٹ جائے گی مخلوق خدا پس جائے گی مخلوق خدا سرکوب ہو جائے گی مخلوق خدا کی حرمت پائمال ہو جائے گی احترام ختم ہو جائے گا اس کا وجود مسل دیا جائے گا اگر مخلوق خدا کو امان نہ ملے لہذا سب سے بڑی امانت اللہ کی جس کو امان کی ضرورتی وہ خلق خدا ہے یہ عظیم امانت خدا نے اس کے لیے امین طلب کیا اور سب سے بڑا امین آگے بڑا اور کہا کہ خلق خدا کا امین میں ہوں میں نے اس کو امان دینی ہے ایمان اور امانت دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں ایمان اور امانت دونوں کا خاندان لفظی خاندان ایک ہی ہے یعنی جس لفظ سے امین نکلا ہے اسی سے مومن بھی نکلا ہے مومن اور امین گہر رشتہ داری ہیں دونوں کے اندر یعنی امانت کے بغیر ایمان نہیں ہوتا اور ایمان کے بغیر امانت نہیں ہوتی جو امین نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا جو مومن نہ ہو وہ امین نہیں ہوتا امین و امانت اور مومن کا اپس میں رشتہ ہے گہرا ایمان امان سے ہی ہے ایمان یعنی ایسا اعتقاد ایسا یقین ایسی معرفت ایسا تعلق ایسا عمل اور ایسی باور جس کے نتیجے میں انسان دنیا و آخرت کے عذاب سے امان پا جائے محفوظ ہو جائے جہنم سے محفوظ ہو جائے جس سے اسی وجہ سے اسے عقیدے کا نام ایمان رکھا گیا ہے چونکہ اسی سے امنیت پیدا ہوتی ہے انسان کے لئے ایمان یعنی اپنی ذات کو امان دینا لیکن امانت خلق خدا کو بھی امان دینا اور ہدایت کو امان دینا آسمانی کتابیں خدا نے اپنے انبیاء کے سپورت کی ہیں کہ سب سے بڑی امانت منشور خدا ہے ہدایت کا منشور اس کو امان کی ضرورت ہے لہذا انبیاء منشور بیچنے نہیں آئے جب منشور ہدایت لوگوں کے سامنے پیش کیا تو سب سے پہلے جس کلمے سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا وہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا ہم اجرت لینے فیس لینے نہیں آئے ہیں ہم تمہیں بچانے آئے ہیں تم سے فیس لینے نہیں لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا اس پہ اجرت نہیں چاہیے ہمیں یہ امانت ہے ہم امین ہیں اور تم لوگ امان کے محتاج ہو اگر ہم نے تمہیں امان نہ دی تم زائع ہو جاؤ گے ہماری امان میں آ جاؤ اس لیے امین ہیں یہ امانتیں اللہ کی ایک امین سے دوسرے امین کو سپرد ہوتی رہیں اس لیے سید و شہدہ تمام انبیاء کے وارث ہیں یعنی وہ امانتیں جو خدا نے ایک ایک نبی کو سونپی تھی وہ آخر کار اکٹھی ہو کر ساری سید و شہدہ کے پاس آگئی اور ظاہر ہے کہ امان جس چیز کو چاہیے ہوتی ہے جو امان کی محتاج ہو وہ چیز ہے جس کو خطرے درپیش ہو آپ اگر گھڑی رکھ دیتے ہیں کسی جگہ بازار میں روڈ میں تو یہ گھڑی خطرے میں ہے کوئی چور کوئی راہ گزر کوئی بے توجہ انسان اٹھا کے لے جائے گا اپنی انگوٹی رکھ دیتے ہیں اٹھا کے لے جائے گا عورتیں اپنے زیورات کہیں رکھ دیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا آپ اپنا موبالی سیٹ کہیں رکھ دیں اٹھا کے کوئی لے جائے گا وہ باز دن لے جاتے ہیں کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں یعنی ہر چیز کوئی خطرہ درپیش ہے اس خطرے سے بچانا امان دینا ہے خطرے کی زد سے کسی چیز کو نکالنا امان دینا ہے اس کو بشریت کو خطرہ ہے کس چیز سے خطرہ ہے وہ سارے خطرے شیطانوں سے خطرہ ہے گمرہیوں سے خطرہ ہے زلالتوں سے خطرہ ہے لیکن ایک خطرہ جو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ خلق خدا کو درپیش ہے وہ تاغوتوں ستمگروں ظالموں اور یزیدیوں سے خطرہ ہے اس خطرے سے ہر ایک خلق کو امان نہیں دے سکتا بعض اپنے آپ کو جہنم سے امان دے لیتے ہیں لیکن خلق خدا کو دشمن سے امان نہیں دے سکتے دین خدا کو گمرہوں سے نہیں بچا سکتے یہی پر آ کر عظمت راز حسین ابن علی کی عظمت کا راز کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ وارث انبیاء وہ وارث آئمہ ہدا کیوں اس قدر عظیم مقام سے یہ دشوہدہ کا ذکر کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ دین کو جو عظیم خطرات درپیشتے وہ خلق خدا کو خطرات درپیشتے ان خطروں میں سب اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کو تو امان دیتے رہے لیکن خلق خدا کو امان دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا یعنی یزیدیت کے خطرے سے تعبوتیت کے خطرے سے ظلم و ستم کے خطرے سے کہ خلق خدا تعبوتوں کے ہتھے چڑی رہے خلق خدا ستم گروں کے ہاتھ چڑی رہے اور ہم فقط عبادت کر کے اپنی گلیم بچا لیں اپنے آپ کو کسی طرح بہش تک لے جائیں ایسے لوگ خدخوا و خدغرض جو صرف اپنے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح نجات پا جائیں خدا ان کو خدخواں کو اپنی امانتیں نہیں دیتا چونکہ یہ اللہ کی امانتوں کو اپنی ذات کے لیے استعمال کریں گے آپ گاڑی کسی کو دے امانت کے طور پر بھائی یہ امانت ہے آپ ابھی گیٹ سے دور بھی نہیں ہوتے آکے گاڑی میں بیٹھ کے سوچ لگا کے اپنے دوستوں کو ادھے چلو گاڑی آگئی بیٹھے چلیں کہیں چلیں اپنے کام کاجزے ضرورتیں پوری کر کے آ جائیں یعنی امانت کو اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسے کو خدا امانتیں نہیں سونکتا لہٰذا وہ لوگ جو سیدو شہدہ کے زمانے میں مکہ میں بیٹھے ہوئے احرام باندھ کے حج کر رہے تھے خدا نے اپنی خالق ان کے سپورد نہیں کی بڑے بڑے عبادت گزاروں کے سپورد نہیں کی بڑے بڑے چلہ نشینوں کے سپورد نہیں کی اگر سپورد کی تو حسین ابن علی کے سپورد کی چونکہ امین وہ ہوتا ہے کہ جو خالق کو امان دے لیکن خالق کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے جو دین کو امان دے لیکن دین کو اپنے اوپر خرچ نہ کرے بلکہ خود دین پر خرچ ہو جائے خود دین پر خرچ ہو جائے آج تک ہم نے یہ سنا تھا کہ دین پر خرچ کرنا یعنی اپنا جان و مال خرچ کرو نا دین یہ کہتا ہے کہ خود خرچ ہو جاؤ دین کے اوپر دین کو اپنے اوپر نہ خرچ کرو خدا ان کو امانتیں سونکتا ہے عزیزاں یہ امانتیں یہ خلقِ خدا و دینِ خدا اگر اس کو وارث نہ ملے اگر اس کو امین نہ ملے جاہل اس امانت کے دشمن ہیں خلق کے بھی دشمن ہیں اور دین کے بھی دشمن ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے مبعوث کیا جہو موسیٰ میری خلق میں سے ایک خدا بن بیٹھا ہے میں نے اس کو مخلوق بنایا تھا لیکن وہ اس کی کھوپڑی میں خمار آ گیا ہے آ جاتا ہے نا کبھی کبھار انسان کی کھوپڑی میں خمار آ جاتا ہے جس طرح میدے کا بخارات چڑھتے ہیں انسان کی کھوپڑی میں جا پہنچتے ہیں اسی طرح بعض اوقات خواہشات غرائز اور شہوات کا خمار انسان کی کھوپڑی تک جا پہنچتا ہے اور کھوپڑی گوم جاتی ہے انسان کی جب خواہشات کا خمار کھوپڑیوں میں جا پہنچتا ہے تو ایسے لوگ خدای کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اب کوئی اپنے گھر میں خدا بنا ہوا ہے کوئی اپنی گلی میں خدا بنا ہوا ہے فیرعون بہت بڑا قبیلہ ہے فیرعون کا ایک گھر میں فیرعون بنا ہوا ہے ایک اپنی گلی میں فیرعون بنا ہوا ہے ایک مارکیٹ میں فیرعون بنا ہوا ہے ایک شہر میں فیرعون بنا ہوا ہے ایک صوبے میں فیرعون بنا ہوا ہے ایک ملک میں فیرعون بنا ہوا ہے اور ایک پوری دنیا میں فرعون بنا ہوا ہے ان فرعونوں کا خمار نکلنا چاہئے چونکہ فرعونیت کا باعث یہ خمار ہے جو کھوپڑی میں چڑھا ہوا ہے خمار نکالنے کے لئے خدا نے بندوباس کیا ہے بہت عظیم بندوباس کیا ہے کیا بندوباس کیا ہے ایک قبیلہ خدا نے پیدا کیا جن کا کام تاغوتوں کی کھوپڑیوں سے خمار نکالنا ہے کھوپڑیوں سے خمار نکالنا ہے اس قبیلے میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں موسیٰ کو بیج کے کیا کہا موسیٰ اظہب الہ فرعون انہو طغا موسیٰ تیار ہو اٹھ اور جا کہ فرعون نے تغیانی شروع کر دیا فرعون کے کھوپڑی میں خمار آ گیا ہے تو جا کر اس کا خمار نکال دے جا کر اس کا خمار نکال دے موسیٰ نے کیا کہا جا کر موسیٰ گئے فرعون کے پاس جا کر کہا کہ یہ عباد خدا یہ مخلوق یہ بنی اسرائیل یہ امانت خدا ہے یہ مجھے سپورٹ کر دے تو میں امین ہوں یہ تیرے لیے نہیں پیدا کہ یہ خدا نہیں میں ان کا نجاب دہندہ ہوں لہٰذا وارث و امین کا کام خلق خدا کو خطروں سے اور دشمنوں سے بچانا ہے دین خدا کو جوہلا سے بچانا خرافاتیوں سے بچانا بدتیوں سے بچانا گمراہوں سے بچانا پیشاوروں سے بچانا مشرقوں سے بچانا کفار سے بچانا منافقوں سے بچانا دین کے بہت خطرے ہیں اور جتنے دین کے خطرے ہیں وہ سارے خلق خدا کے بھی خطرے ہیں یہ سب مخلوق خدا کے خطرے ہیں ان خطروں سے بچانے کے لیے خدا نے انبیاء کو مبعوث فرمایا و ائمہ کو منصوب فرمایا اور یہ وارث ہیں امانت خدا کے لیکن جب خدا نے اعلان کر دیا کہ اب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا چونکہ امارت نبوت مکمل ہو گئی ہے اب اس کے اندر مزید گنجائش نہیں ہے سلسلہ ہدایت کامل ہو گیا اب کوئی اور نبی مبعوث نہیں ہوگا لہٰذا وارثوں کے سلسلے میں وراست کا سلسلہ تو چلنا تھا نبوت ختم ہو گئی اس لیے خداون نے یہ احتمام فرمایا کہ نبی تو نہیں آئیں گے لیکن وارث دین کے اور خلق خدا کے وہی ہوں گے جو انبیاء کی طرح دین کو بھی محفوظ رکھیں گے اور خلق خدا کو بھی محفوظ رکھیں گے جنہیں خداون تبارہ قطعہ نے آئمہ کا عنوان دیا آئمہِ ہدا یہ سلسلہ امامت وراستِ انبیاء ہے وراستِ نبوت ہے امام امین ہے دو چیزوں کا دینِ خدا کا امین اور خلقِ خدا کا امین یعنی خلقِ خدا کو تاغوتوں سے بچائے اور دینِ خدا کو گمراہوں اور جوہلا سے بچائے یہ دو کام ہیں امینِ خدا کے امین اللہ کے حکمتِ خدا و مسلحتِ الٰہی یہ ٹھہری کہ آخری وارث معصوم حکمتِ خدا سے پردہِ غیبت میں ہے بلکہ ہم کیوں کہیں کہ ہم حجاب میں ہیں خدا نے اس ناظنین کو نامہرموں کے آنکھوں سے چھپا لیا ہے اس ناظنین کو چھپا لیا قانون ہے نا اللہ کا جو بھی ناظنین ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے چھپائے خواتین کو کیوں حکم ہے ہجاب کریں پردہ کریں چونکہ خواتین مردوں سے زیادہ ناظنین ہیں اس وجہ سے اپنے آپ کو چھپائیں پنہان رکھیں نامہرم سے یہ ہجاب قید نہیں ہے یہ ہجاب تعظیم ہے تعظیم تمہاری اپنی عظمت کا خیال کرو کہ خدا کس قدر آپ کو بچانا چاہتا ہے کتنا مقام خدا دینا چاہتا ہے اتنی عظمت خدا نے دیے خواتین کو کہ نامہرم کی نگاہ بھی نہ پڑھنے پائے اس گور گرانباہ پر اور یہ اپنے آپ کو مطع بازار نہ بنائے یعنی جس کو خدا راضی نہیں ہے کوئی نامہرم دیکھے یہ اپنے آپ کو آگر بازار میں اس طرح کھلے بندوں نمائش میں نہ ڈالے نہ کرے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش یہ اپنی تحقیر نہ کرے جب خدا نے تمہاری تعظیم کیا اس عظمت اور اس تعظیم کی قدر جانو کیوں خدا نے آخری وارث کو پردہ حجاب میں لے لیا اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں امتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے عزیزان الہی وارثوں اور الہی امانتداروں کے امور میں امتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے کسی بھی زمانے میں موسیٰ ہو جو امین خدا وارث مراس خدا ہے موسیٰ بنی اسرائیل کا بڑا دخل ہے موسیٰ کے تمام کوششوں میں بنی اسرائیل کی نجات کے لیے خدا نے موسیٰ کو بیجا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ کو ستانہ شروع کر دیا پڑھتے ہیں نا قرآن انشاءاللہ مردوں پر تو پڑھتے ہیں نا آپ ختم جب وہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھار قاری صاحب بنی اسرائیل کی آیت پڑھ دیتے ہیں وہاں غور کیا کریں ترجمہ آکے پڑھا کریں کہ یہ کیا قصہ ہے کیا ماجرہ بنی اسرائیل کا کیوں قرآن میں بار بار ان کا تذکرہ ہوتا ہے قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام میں اور رسول اللہ کو جب امت ستاتی تھی رسول اللہ کے دل میں ایک غم اندو پیدا ہوتا تھا تو خداون تبارک اللہ نے آیت نازل کی کہ اے پیمبر آپ کو بھی ستاتے ہیں لیکن موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ ستایا کرتے تھے موسیٰ کی قوم بہت اڑیل قوم تھی اجڑ قوم تھی سرے سے رائے راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھی اس جانوار کی دم کی طرح تھی نام نہیں لیتا اس کا میں جس کو کہتے ہیں نا کہ سو سال بھی اگر سیدھا رکھیں نکالیں پھر بھی ٹیڑی ہے کچھ امتیں اس طرح کی ہیں موسیٰ کی امت اس طرح کی تھی کہ موسیٰ اس قوم کو جتنا سیدھا کرتے ہیں اس کا بل نہیں نکلتا تھا پھر بھی ستاتی تھی یہ واقعات عبرت کے لیے قرآن میں خدا نے ذکر کیے تاکہ آنے والے وارثوں اور آنے والے رہبروں کی قدر جانو یہ آیات کیوں موجود ہیں بنی اسرائیل اور موسیٰ کی اس لیے کہ موسیٰ تو بعد میں بھی آتے رہیں گے موسیٰ جیسے بعد میں بھی آتے رہیں گے لیکن بنی اسرائیل جیسے نہیں آنے چاہئے بنی اسرائیل جیسے نہیں آنے چاہئے اس لیے یہ ذکر کر دیا لیکن ہم نے دیکھا کہ وارثان موسیٰ وارث موسیٰ کربلا میں جب پہنچا تو بنی اسرائیل سے بھی زیادہ شقی قوم پیدا ہو گئی بنی اسرائیل سے بھی زیادہ اجھڑ قوم پیدا ہوئی بنی اسرائیل سے بھی زیادہ اڑیل قوم آئی اور وہ کیا جو موسیٰ کے ساتھ بھی بنی اسرائیل نے نہیں کیا تھا جب حکمتِ الٰہی سے آخرین وارث کو پردہِ غیبت میں لے گئے تو اب امت کو لیے احتمام کیا امت کے لیے احتمام کی ضرورت ہے امت کو کبھی اپنے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا امت کو اگر اپنے حال پر چھوڑیں گے تو کوئی نہ کوئی فرعون آکے مسلط ہو جائے گا کوئی فرعون آکے مسلط ہو جائے گا کوئی ڈکٹیٹر آکے مسلط ہو جائے گا کوئی شیطان کا مہرہ آکر مسلط ہو جائے گا جن قوموں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے ان قوموں کا حال دیکھ رہے ہیں اپنا حال تو دیکھ رہے ہیں اگر کسی اور کا حال میں معلوم ہو یا نہ ہو اپنا حال تو آج پاکستان میں معلوم ہے ملتِ پاکستان ایک وہ ملت بنی ہوئی ہے جس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے لیکن جنہوں نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے یا جنہیں نہیں چاہیے تھا امت کو اپنے حال پہ چھوڑیں اور انہوں نے امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا پھر انہوں نے اور تابوتوں نے اپنے حال پہ نہیں چھوڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث نورانی ہیں جو شخص اپنے روزانہ معمولات میں مسلمانوں کے بارے میں کوئی قدم نہ اٹھائے کوئی احتمام نہ کرے وہ انسان مسلمان نہیں ہے یہ اس لیے بیان فرمایا کہ اگر آپ مسلمان مسلمانوں کے متعلق نہیں سوچو گے کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے تو دشمن ضرور قدم اٹھائے گا وہ ضرور احتمام کرے گا اگر مسلمان مسلمان کے بارے میں احتمام نہ کرے دشمن ضرور احتمام کرے گا آج ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے فلسطین کے بارے میں کوئی احتمام نہیں کر رہے عرب حکمران فلسطین کے بارے میں غزہ کے بارے میں کوئی احتمام نہیں کر رہے لیکن اسرائیل ٹھیک ٹھاک احتمام کر رہا ہے اسرائیل غافل نہیں ہے امریکہ غافل نہیں ہے وہ کر رہا ہے اپنا کام اس لیے فرمایا کہ جس قوم کو تم اپنے حال پر چھوڑ دوگے دوسرے اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے امیر المومن نے سلام کا ایک فرمان ہے بہتی گران بہا و گوہر بہار بہا اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جو سو جاتا ہے جو غفلت میں چلا جاتا ہے اس سے کبھی غفلت نہیں برتی جاتی غافل سے غفلت نہیں برتی جاتی آپ ذرا ایک منٹ کے لیے اپنی موبائل سے غافل ہوں آپ خود غافل ہوں آپ سے غفلت نہیں برتی جائے گی وہ حشیار ہے چور حشیار بیٹھا ہے چور حشیار بیٹھا ہے جو غافل ہو جائیں گے ان سے غفلت نہیں برتی جاتی جن عمتوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے یعنی ان کے رہبر ان کے رہنما ان کے درد رکھنے والے جب ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے تو اس قوم کے دشمن اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے جیسے پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا آج جن کو قوم کا درد ہونا چاہیے تھا اور جنہیں قوم کو اپنے حال پر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا انہوں نے قوم کو اپنے حال پر چھوڑا دہشتگردوں نے اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا دشمنوں نے اپنے حال پر نہیں چھوڑا انہوں نے خاصہ احتمام کیا اس قوم کے لیے لہٰذا یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ کسی بھی وقت ایک آن کے لیے نظام الہی میں امت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے کہا جائے کہ امت جو راستہ انتخاب کرے جو فیصلہ خود کرے کرنے دو امت کے حال پر چھوڑ دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے کسی لحظے بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا یہ روح دین کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے یہ سوچنا کہ امت کو کسی وقت اپنے حال پر چھوڑا جا سکتا ہے ایک لحظے کے لیے حضرت قرآن نے یہ واقعات ذکر کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ موسیٰ تیس روزہ غیبت آپ کی ہوگی آپ پردہ غیبت میں جا رہے ہیں امت سے دور ہو رہے ہیں تیس دن کے لیے غیبت سغرہ بعد میں موسیٰ جب میراج پہ پہنچے تو غیبت قبرہ ہوگی دس دن اور بڑھا دیئے گئے یا دس راتیں اور چالیس دن ہوگئے لیکن موسیٰ کو کیا کہا خدا نے اور خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا کہ پروردگارہ میں تیس راتوں کے لیے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں ان تیس راتوں میں امت کا کیا بنے گا میں امت کو ایک لحظے کے لیے اپنے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تو تیس راتوں کے لیے تیس راتوں کا اتنا طولانی فاصلہ و زمانہ اتنے بڑے زمانے کے لیے میں کیسے ان کو اپنے حال پر چھوڑ جاؤں کیا چاہیے موسیٰ موسیٰ نے کہا کہ حارون جانشین ہو میرا حارون وارث ہو میرا تاکہ میں اپنے بعد اپنی امت حارون کے سپرد کر کے جاؤں کیوں موسیٰ نے یہ احتمام کیا اس لیے کہ اللہ کو سب سے پہلے علم تھا و علم الہی کے نتیجے میں موسیٰ کو علم تھا کہ جس قوم کے اندر سامری کے جراسیم موجود ہوں جس امت کے اندر سامری جیسے جراسیم موجود ہوں اس امت کو ایک لحظے کے لیے اپنے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا ورنہ سامری فوراں امت کو لے کر کہیں اور چلا جائے گا اس لیے موسیٰ نے کہا کہ مولا یہ تیس دن بہت بڑا زمانہ ہے اس کے لیے احتمام ہونا چاہیے احتمام ہو گیا موسیٰ آپ آ جاؤ امت حارون کی سپرد کر کے آؤ بعد میں یہ غیبتِ قبرہ ہوگی چالیس جلہ چلہ ہو گیا یعنی چالیس راتیں جب یہ غیبتِ قبرہ تلانی غیبتِ قبرہ یعنی چالیس دن چالیس راتوں کی غیبت ختم ہوئی اور موسیٰ واپس آئے اپنی امت کے اندر دیکھا امت کا نقشہ بدلا ہوا ہے باوجود اس کے کہ امت کو اپنے حال پر چھوڑ کر نہیں گئے تھے اگر امت وارثوں کے سپرد کر کے جائیں پھر بھی سامری پیدا ہوتے ہیں اور اگر امت کو وارثوں کے سپرد نہ کرے تو پھر امت کا کیا حال ہوگا اس لیے جب موسیٰ واپس آج دیکھا کہ ساری امہ حرون تنہا اور امت گسالے کے پیچھے بچڑے کے پیچھے اجل کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس کے سامنے سجدے کر رہی ہے اس کو پرستش کر رہی ہے سامری بھی ان کا رہنمہ اور امام بنا ہوا ہے یہاں پر توجہ فرمائیے کہ موسیٰ کا اکس العمل بہت مانی خیز ہے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہاتھ میں تورات کی تختیاں جو ابھی اسی میراج میں نازل ہوئی تھی ہاتھ میں اٹھائی ہوئے تختیاں پاڑی سے اتر رہے تھے تور سے جب قوم کا منظر دیکھا تو غصے میں غزب میں آ کر موسیٰ نے وہ تختیاں پھینک دیں زمین پر پھینک دیں کتابِ خدا تورات خدا کی کتاب ہیں اور جس نبی پر نازل ہوئی ہے اس نبی نے وہ تختیاں زمین پر پھینک دیں اب یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ خوش قسمت سے موسیٰ اس وقت وہ تختیاں کتابِ خدا کی زمین پر پھینک دیں اگر آج پھینکتے تو ایک ریلی موسیٰ کے خلاف ضرور نکالتے ہم کہ موسیٰ نے بے حرمتی کی ہے کتابِ خدا کی تختیاں کیوں پھینکی ہیں وہ موسیٰ آئے تختیاں پھینکی توجہ فرمائیں منظر کیسا تھا امت ساری گسالہ پرستی میں لگی ہوئی ہے بچڑا پوجھ رہی ہے سامری کھڑا ہوا ہے یعنی امت گمراہ بچڑا خدا بن گیا سامری ان کا رہبر بن گیا یہاں آکر اکس العمل جذباتی اور احساساتی اکس العمل یہ ہوتا اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو سیدھا بچڑے کو جا کے پہلے حملہ کرتا اور بچڑے کو توڑتا اس گسالے کو جو دھاتوں سے بنایا ہوا تھا یہ بھی خرافاتیوں کی مدد سے سامری نے بنایا تھا اور خواتین کا بڑا حصہ تھا اس میں سامری کے بچڑا بنانے میں خواتین کا سب سے اہم رول تھا کیونکہ انہوں نے جتنے زیورات گھر میں پڑے ہوئے تھے وہ سارے اٹھا کر دے دیئے یہ احساساتی مخلوق ہے اس کو تھوڑا سا اکسایا جائے تو پھر بہت مدد کرتی ہے یہ سامریوں کے یہ مخلوق لہذا انہوں نے اپنے زیورات سارے اٹھا کر سامری کو دیئے ابھی بھی کرتی ہیں یہ کام دو جملے احساساتی کا ہو یہ گار سے شوہر کی بٹوہ نکال کے ہاں کے دے دیتی ہیں یہ لوگتوں یہ جتنے نجومی اور پیر اور فقیر اور کیا سارے ہیں یہ سب خواتین کے سارے چال رہے ہیں رزق ان کا خواتین کے پاس ہے ان بابوں کا جاتی ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اس کا مسئلہ حل کر کے آ جاتی ہیں حلال مشکل ہے مشکل کشاہ ہیں یہ سامری بھی اپنے کام سب بھی نہیں کے ذریعے سے کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا مشکل کیا ہے احساساتی ہیں زیادہ لہذا اپنے زیورات انہوں نے دیئے سامری کو سامری نے ان کی مدد سے گسالہ بنایا اور خواتین نے پھر مردوں کو بھی کہا کہ تم بھی ہو خدا بن گیا ہمارا پوجہ شروع ہو گئی لیکن موسیٰ جب آئے نہ سامری سے کچھ کہا نہ بچڑے کو چھیڑا نہ امت سے خطاب کیا بلکہ سیدھے آئے آ کر اپنے جانشین اور وارث کی پیشانی پکڑی ظلفے پکڑی اور داڑی پکڑی اور پکڑ کر زمین پر لٹا لیا کہ اے وارث میں امانت خدا تیرے سپورٹ کر کے گیا تھا درست ہے کہ سامری نے اغواہ کیا لیکن سامری کو موقع کیسے دیا کس نے دیا کہیں یوت نہیں کہ تیری غفلت سے سامری لے گیا وارث نے اپنا عذر پیش کیا بہیا چھوڑو دشمن دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں میری بات تو سنیے یا ابن امی اے ماں جایا میری بات تو سن میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے کیا میں نے قیام کیا میں نے روکنا چاہا لیکن انہوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنا لیا انہوں نے کہا کہ حارون اگر راستے میں آئے تو ہم تو ہی ختم کر دیں گے مار دیں گے جنگ ہو سکتی تھی لیکن بہیا میں نے اس لئے جنگ نہیں کی کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہو کہ آپ کی جذباتیت کی وجہ سے میری قوم میں جنگ شروع ہو گئی ہے میں قیام کے لئے اب بھی تیار ہوں آپ کا منتظر تھا حارون کے پاس عذر موجود تھا عزیزانِ گرامی چالیس دن کے لئے امت کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا سامریوں کا شکار ہو جائے گی یہ امت تو غیر معاینہ مدت کے لئے کسی قوم کا رہنما اگر پردہ غیبت میں چلا جائے تو کیا یہ سوچا جا سکتا ہے اور ایسی امت جس کے اندر سامری ہی سامری موجود ہوں جس کی ہر گلی اور ہر شہر میں اور ہر سٹیج پر سامری بیٹھے ہوئے ہوں کیا ایسی امت کو اپنے حال پر چھوڑا جا سکتا ہے نہیں چھوڑا جا سکتا قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ تیس دن بھی امتیں اپنے حال پر نہیں چھوڑی جا سکتی تیس گھنٹے بھی امتیں اپنے حال پر نہیں چھوڑی جا سکتی بلکہ تیس منٹ کے لئے بھی کسی قوم کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا جا سکتا احتمام کی ضرورت ہے تو کیا اس زمانہِ غیبتِ قبرہ میں اور اس عصر میں امت کو اپنے حال پر چھوڑا جا سکتا ہے ہرگز دین کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہے خب پھر کون ہے آج امت کس کے سپورٹ کی گئی ہے آکے وارثِ انبی سے پوچھیں موسیٰ زمان سے پوچھیں کہ آپ جب پردہِ غیبت میں جا رہے تھے امت کسی کو سوپ کے گئی یا نہیں گئی وہ جواب دیں گے جی ہمیں سوپ کے گیا ہوں کس کے حوالے کر کے گیا ہوں فرماتے ہیں وَمَنْ قَانَ مِنَ الْفُقْحَائِ مَنْ قَانَ مِنَ الْفُقْحَائِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ مُخَالِفًا لِحَوَاهُ فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ میں اپنی امت کن کے سپورٹ کر کے جا رہا ہوں فقہا کے سپورٹ کر کے جا رہا ہوں علماء کے سپورٹ کر کے جا رہا ہوں الْعُلَمَاءُ وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاءِ الْعُلَمَاءُ وَرَسَتُ الْأَئِمَّا اس غیر مؤینہ مدد کے لیے ہم امین چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن نہ ہر عالم صاحبِ امامہ امین ہے بلکہ کون وہ جو اپنے نفس کو بچاتا ہو وہ جو اپنے نفس کو سمال سکتا ہو خواہشات پہ قابو پا سکتا ہو اپنی ہوا و حوص کو روک سکتا ہو وہ جو دنیا پراست نہ ہو وہ جو شجاہ ہو وہ جو نڈر ہو وہ جو دلیر ہو جو بصیرت ہو جو دشمن کو پہچانتا ہو دشمن کی چالوں کو سمجھتا ہو اور جو دشمن سے آنکھیں ملا سکتا ہو ہم اپنی امت اس کو سونک کر جا رہے ہیں ہم اپنی امت اس کے سپورٹ کر کے جا رہے ہیں عزیزان الہی رہبر امتوں کو امتوں کی مرضی پہ نہیں جلاتے یعنی کہ امتوں سے آ کر پوچھتے ہیں کہ بتائیے امت آپ کی رضا کیا ہے جس طرح آج کال خطیب آتے ہیں سٹیج پہ کھڑے ہو کہ امت سے پوچھتے ہیں کیا سننا چاہتے ہو ہمارے ایک دوست ہیں وہ خوبصورت تشبیح انہوں نے دی شہروں میں مشینیں لگی ہوئیں ہیں آپ کے شہر میں بھی ہوں گی جن میں یہ کول ڈرنک لگا ہوتا ہے بوتلیں پیپسی کوکا کولا سیون اپ وغیرہ روڈ کے کنارے مشین لگی ہوتی ہے اور اس کے کئی شعبے ایسے ہوتے ہیں خانی اور ان کے اندر ہارے ایک میں الگ برانڈ لگا ہوتا ہے اس میں ایک ہی سکہ ڈالیں مشین آن ہو جاتی ہے سارے بٹن آن ہو جاتے ہیں یعنی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے صرف آپ متعلقہ بٹن پیپسی کا دباؤ پیپسی باہر آ جائے گی سیون اپ دباؤ سیون اپ باہر آ جائے گی کوکا کولا دباؤ کوکا کولا باہر آ جائے گی یا کوئی اور آن ہو جاتے ہیں اب کیا سننا چاہتے ہو آپ سارے بٹن آن ہو جاتے ہیں کیا سننا چاہتے ہو خب جو سننا چاہیں کہہ رہے تھے کہ ایک خطیب صاحب جی تھے وہ انہوں نے ایک مضمون پڑھ دیا وہ ٹھیک نہیں تھا تاریخی لحاظ سے دوسرے لوگوں نے اتراز کیا بھئی یہ کیا پڑھ دیا آپ نے تو کہا ٹھیک ہے آپ کہتے ہو تو نہیں پڑھیں گے تو کہا کہ آپ نے پڑھا کیوں کہا انہوں نے کہا تھا پڑھ دیا آپ کہتے ہو نہیں پڑھیں گے یہ تو جو آپ چاہتے ہو ہم کریں گے جو آپ چاہتے ہو ہم کریں گے عموماً کہتے ہیں نا مقرر مقرر وہ کہتے ہیں میں انتو سو دفع بھی پڑھیں گے آپ صرف پیسہ ڈالتے جاؤں ہم جتنا مقرر کروانے ہیں مقرر کریں گے صرف آپ بٹن آن رکھو آف نہیں ہوں نے دوست کو ہم مقرر کرتے جائیں گے رہبروں کو حق نہیں بنتا کہ امتوں سے پوچھے کہ اے امت کدھر جانا چاہتی ہو وہ رہبر نہیں ہوتا جو امت سے پوچھے کدھر جانا چاہتی ہو بلکہ امت کو چاہیے رہبر سے پوچھے اے رہبر ہم کہاں جائیں آپ کو خدا نے اس لیے مقرر کیا ہے رہبر کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے یا امت کے رضا پر روش بھی اپنی طرف سے بنا لے یا امت سے پوچھے مشورہ کرے الیکشن کروائے کہ اس وقت امت اس روش کو پسند کر دیا لہٰذا یہ روش امت کے اندر شروع کریں گے نہ روش بھی حدف بھی رہبر متعین کرے گا حکم خدا سے اس کی طرف سفر بھی رہبر کے ہاتھ میں ہے چونکہ زمامدار وہ ہے اور اس کی طرف جانے کہ روش بھی طریقہ کار بھی دین مقرر کرے گا اور رہبر بیان کرے گا کہ اس روش سے تمہیں جانا ہے اس طریقے سے تمہیں خدا تک جانا ہے نہ یہ کہ اپنی مرضی پر ایک کہے کہ میں گھوڑے پہ جاتا ہوں دوسرا کہہ میں کسی اونٹ چیز پہ جاتا ہوں اونٹ پہ جاتا ہوں نا جو رہبر کہے گا اس کی مطابق جانا ہے ورنہ اگر امتیں خود اس قابل ہوتیں اپنے اہداف خود ڈونڈ سکتیں اپنے راستے خود چن سکتیں اور اپنے لئے روشیں اور طریقے بھی خود بنا سکتیں تو رہبروں کی ضرورت ہی نہیں تھی اہمہ کی ضرورت نہیں تھی انبیاء کی ضرورت ہی نہیں تھی کیوں خدا نے اہمہ و انبیاء منصوب و مبعوس کیے اور اتنی مسائب اور سختیوں میں کہ میدان میں ان کو ڈالا کہ کس قدر قربانیاں دیں آپ فقط اس شجرہ تیبہ کی قربانیاں دیکھیں فقط اولاد حضرت زہرہ کی قربانیاں دیکھیں کس طرح اولاد زہرہ کٹ گئی کس طرح اولاد زہرہ پہ مسائب نازل ہوئے کیوں یہ سب کچھ ہوا اس لیے کہ امتوں کو اس امانت کو بچانا ہے ان کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے لہٰذا روشیں بھی امام متعین کرے گا دین مشخص کرے گا ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اسلامائز کرنے کے ماہر ہو گئے ہیں ایک مہارت جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے زہرہ میں نہیں سکھائی ہے مجھ جیسے نہیں سکھائی ہے عام آدمی تو نہیں ہر چیز کو اسلامائز کر سکتا ہم بہت ساری چیزوں کو اور رنگ دے سکتے ہیں لیکن اسلامائز کرنے کے لیے ایک اسلامی ماہر کی ضرورت پڑتی ہے مثلا آپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو لوکولائز کر سکتے ہیں ان کو آپ جیپنائز کر سکتے ہیں ان کو آپ مثلا ویسٹرنائز کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان میں بنتی ہیں لیکن لیبل اوپر جاپان کا لگا ہوتا ہے میڈ ان جاپان پنکھا گجرات میں بنتا ہے یہ گجرہ والا میں اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ جاپان میں بنا ہے گھڑی چائنا میں بنی رہی ہوتی ہے لکھا ہوتا ہے کہ یہ جاپان میں بنی ہے یہ جپنائز کرنے کا طریقہ آتا ہے ان کو ٹکنالوجی ہے ان کے پاس لیکن چائنیز مل کر ساری چینی قوم مل کر بھی کسی چیز کو اسلامائز نہیں کر سکتی اسلامائز یعنی ایک غیر اسلامی چیز پر اسلامی رنگ نہیں چڑھا سکتی اسلامی غیر اسلامی چیز پر فقط ایک مسلمان اور وہ بھی پڑھا لکھا مسلمان وہی غیر دینی چیز کو دین کا رنگ دے سکتا ہے سمجھ رہے نا بات عام آدمی نہیں اس سے قبول نہیں کرتا کوئی بھی مثلا آپ کے پاس کوئی آدمی آئے آپ عالم دین نہیں ہیں انہیں یہ کہیں کہ یہ اسلام کا یہ حکم ہے یہ دستور ہے تو وہ فوراں پوچھتا ہے کس نے کہا آپ کہیں میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں کہنے ہوئے لیکن اگر آپ امامہ پہنی ہوئے اباقبہ پہنی ہوئے دستار ہو آپ کی ریش و بلند آپ کی اور چند سال آپ نے مدرسے میں بھی پڑھا ہوا ہو اور پھر آپ یہ کہیں دین یہ کہتا ہے وہ نہیں پوچھے گا کس نے کہا کیونکہ آپ کو اتھارٹی سمجھتا ہے دین کی قبول کر لیتا ہے آپ سے مان لیتا ہے آپ سے ہم ماہر ہو گئے ہیں اسلامائز کرنے کے یعنی جو جی میں آیا اس کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھا دیتے ہیں جو جی میں آیا یہ صرف ہمارے ساتھ مقصود نہیں ہے اور قوموں نے بھی کیا ہوا ہے اس طرح سے مثلا ایرانیوں نے ایک کام کیا یہ اسلامائز کرنے کا کہ نوروز کو اسلامی کر لیا البتہ ابھی وہ قومی ہی کہتے ہیں ہم زیادہ اسلامی ہونے کے قائل ہیں جن کی نوروز فنکشن ہے وہ ابھی بھی کہتے ہیں قومی فنکشن ہے ہمارا یہ اسلامی فنکشن نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں نوروز کے مقابلے میں بسانت ہوتی ہے بسانت کو اسلامی کرنا بہت آسان ہے چونکہ بسانت کا جو لفظ ہے اس کو آسانی سے بسنتن پڑا جا سکتا ہے صرف ایک ماہر کی ضرورت ہے جو ایسی حدیث گاڑ کے پیش کرے جو اقا کے پیاز مکہ میں بیچے آ کر اور آ کر کہے کہ یہ بسنتن تھا آسل میں یہ بسانت لہذا گڑا اڑانا سب کے لیے واجب ہے اور آئندہ گڑیاں مسجدوں سے اڑائی جائیں گی اسلامی قوانین کے تحت صاحب کا جرنل نے شروع کیا ہوا تھا یہ ہستہ ہستہ کام بڑھ رہا تھا لیکن وہ گلے کٹنے شروع ہو گئے تو پابندی لگا دی انہوں نے اسلامائز کرنا کسی غیر دینی چیز کے پر دینی رنگ جڑانا اس کے بہت مسلمان ماہر ہو گئے ہیں مختلف شعبوں میں شادی کرتے ہیں غیر دینی مولانا کو بلا کے اس میں زواج تو انکہ تو کہلوا کے اسلامی کر دیتے ہیں موت مرک کے سارے رسوم و رواج غیر دینی غیر اسلامی لیکن جنازہ پڑھا کے اس سب کو اسلامی کر دیتے ہیں اس سارے کو رسوم و رواج دھروں کے اندر آنے جانا یہ سارا کلچر ہمارا بزنس ہمارا سارا مہنگا بیجتے ہیں گھٹیا بیجتے ہیں جالی چیز بیجتے ہیں مسنوی چیز بیجتے ہیں ساتھ قرآن کی قسم اٹھا کے اس کو اسلامی کر دیتے ہیں اس کی اوپر راضی ہو جاتے ہیں پھر ٹھیک ہو گیا ہے اس طرح سے ہر چیز کو اسلام اسلامی بنانے کے ماہر ہو گئے ہیں یعنی غیر اسلامی چیزوں کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھانا عزیزان آئے یہ ہماری مجلس اسلامی ہے یا نہیں اگر ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا تلاوت قرآن سے شروع کیا تو سمجھو یہ مجلس اسلامی مجلس ہے یعنی بسم اللہ پڑھ کے خطبہ پڑھ کے نحمدو و نسلی کہے کہ پھر اس کے بعد جو مرضی ہے کہتے رہو پھر سب مطمئن ہے کہ الحمدللہ اسلام کی مجلس ہو رہی ہے آخر تک نا یہ نہیں ہے میار کہ جہاں پر بھی عربی عبارت پڑھ دی یا قرآن کی آیت پڑھ دی یا حدیث سے آغاز کر دی یا ایک تلاوت سے جس جلسے کا آغاز ہو گیا وہ جلسہ اسلامی نہیں ہو جاتا آپ یہ سیاستدانوں کے دیکھیں کروائیاں سب جھوٹ بولتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے فضل و کرم سے یہ ہو رہا ہے مثلا پھر قوم بھی سنتی ہے یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سامنے آ کر یہ تو نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے جھوٹ سارے صحیح ہو جاتے ہیں سچ ہو جاتے ہیں ہم کوئی دینی کاموں کے لئے جو سیٹ اپ بناتے ہیں جو ڈھاچہ بناتے ہیں اس کے لئے بھی تنظیم کا نام بھی اسلامی رکھتے ہیں اسلامی رکھ کے اس کا آئین نامہ لکھتے ہیں اس کا قانون لکھتے ہیں قانون کے اوپر بسم اللہ لکھ کے نیچے سب دوسری چیزیں پھر کہہ دیتے ہیں یہ انجمن ہے اسلامی انجمن بنا لیے اسلام کے پاس ہر چیز کا میعار ہے اسلام کے پاس ہر چیز کا ڈھانچہ ہے ہر چیز کا نظام ہے سسٹم ہے یہ امام کمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نکتہ مسلمانوں کو امت مسلمان کو متوجہ کیا کہ اے امت مسلمان اے علماء اسلام اسلام کے پاس فقط احکام ہی نہیں نظام بھی ہے نظام بھی موجود ہے پہلے ہمارے علماء یہ کہتے تھے کہ اسلام کے پاس ہر چیز کا حکم موجود ہے یہ تو سب نے سنا ہوئے نا آپ نے کہ اسلام کے اندر ہر چیز کا حکم موجود ہے امام خمینی فرماتے ہیں نا ہر چیز کا حکم ہونا کافی نہیں ہے چونکہ حکم کہاں چلتے ہیں سسٹم کے اندر جب کوئی نظام ہو تو احکام کی باری آتی ہے مثلا عدلیہ کا نظام ہی نہ ہو ملک کے اندر لیکن عدالت کے احکام بہت ہو یہ لکھاؤ اس کا سر کاٹ دو اس کے پاؤں کاٹ دو اس کا ہاتھ کاٹ دو اس کو یوں کر دو اس کو یوں کر دو لیکن عدالت کا کوئی نظام موجود نہ ہو نہ ہو تو کون احکام ان احکام پر کون عمل کرے گا کون چور پکڑے گا کون رشوت خاروں کو پکڑے گا کون مجرموں کو پکڑے گا احکام موجود ہیں ان احکام کا کیا فائدہ ہے ان احکام کا فائدہ یہ ہے کہ ختم کیا کرو ان کا اول سے آخر تک ثواب ہوتا ہے احکام کا مثلا لا کالج میں جتنے احکام قوانین پڑھا جاتے ہیں ملکے سسٹم نہ ہو عدلیہ کا کوئی نظام نہ ہو لیکن یہ لا موجود ہو قانون موجود ہو یہ قانون پڑھنے سے بہشت ملتی ہے جنت ملتی ہے قانون خدا نے بہشت کے لیے نہیں دنیا کے لیے بنایا ہے ہماری اس زندگی کے لیے قانون ہے اس زندگی کا الگ نظام ہے یہ اس زندگی کا نظام ہے اس زندگی کے اندر ہمارے پاس پہلے سسٹم ہو بعد میں احکام آئیں گے ابھی کہتے ہیں سود کھانا حرام ہے یہ حرام ہے وہ حرام ہے یہ حرام ہے لیکن بنکاری نظام اپنا ہمارا نہیں ہے وہی کیپیٹلزم کا سرمایہ داری کا بنا ہوا نظام اقتصادی اس اقتصادی نظام میں ہم بیٹھ کر اس کو اسلامائز کر رہے ہیں آگا میں نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں بینک مجھے سالانہ اتنے دیتا ہے مولانا بتاؤ جائز ہے یا نہیں ہے اسلامائز کر آ رہے ہیں اس سے اگر تو مولانا کہتے ہیں جائز ہے تو اسی کو پلے باندھ کے کہتے ہیں اس جیسا آیت اللہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو پہلے سوال پر ہی کہا جائز ہے اگر وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں اس نے صحیح نہیں پڑا دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں اس وقت تک پوچھتے رہتے ہیں جب تک کسی غریب سے ہاں نہ کروالیں اس وقت تک پوچھتے رہتے ہیں یعنی یہ غلط کام جو میں کر رہا ہوں اس کو کوئی جائز قرار دے اس کو کوئی اسلامائز قرار دے عزیزان امن دین یہ نہیں کہتا کہ بینکاری نظام کیپٹلزم کا ہو اور اس کے اوپر احکام اسلامی فٹ کرنے کی کوشش کرو بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا دینی اقتصادی نظام ہو پھر اس کے اندر حلال و حرام کے احکام لاغو ہوں گے پہلے اقتصادی نظام ہو پہلے عدالتی نظام ہو پہلے سیاسی نظام ہو آپ کا پھر اس کے بعد اس کے احکام کی باری آتی ہے ہم احکام لے کر آگے نظام کوئی بھی نہیں ہے ان احکام کو کیا کریں یہ تو لاغو نہیں ہو سکتے کہا ان کو مسجدوں میں لے جو ان کے تذکرہ کیا کرو ایک دوسرے کو سنایا کرو یہ احکام سنانے میں اتنی ہورے ملتی ہیں پس احکام سنتے ہیں ہوروں کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ احکام ہماری ہدایت کے لیے اس زمین پر موت سے پہلے کے لیے ہیں یہاں کے لیے ہیں ان کے تذکرے کا ان پر کتابیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم ایک کتاب سے احکام نکال کے دوسری کتاب میں ڈال لیں اس عالم صاحب نے بہت خدمت کی کیا کیا کہ وہ پہلے جو چھوٹی کتاب میں تھے انہوں نے اس سے نکال کے بڑی کتاب میں ڈال دیا احکام پھر ان کے شاگیردائے انہوں نے آ کر سو جلدیں بنا دی ان کے ڈیڑھ سو جلدیں بنا دی خب یہ کیا ہو رہا ہے اسلام پھیل رہا ہے اسلام پھیل رہا ہے یا کتابیں بڑی ہو رہی ہیں کتابوں کے بردے سے تو اسلام نہیں پھیلتا اسلام پھیلتا ہے جب اسلامی نظام پہلے کشف کیا جائے اور اس نظام کے اندر احکام لاغو کیے جائیں ہمیں کیوں مشکل نظر آتے ہیں اسلامی زندگی چونکہ نظام کے بغیر احکام کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں یہ ایسے یہ کہ آپ کے وہاں ٹریفک کا نظام نہ ہو لیکن ٹریفک کے احکام موجود ہو یعنی کوئی روڈ نہ ہو کوئی چوراہ نہ ہو کوئی چورنگی نہ ہو کوئی چوک کوئی سگنل کچھ بھی نہ ہو اور صرف کنسٹیبل موجود ہو یا ٹریفک انسپیکٹر موجود ہو کپی چالان کی آت میں ہو جہاں آپ کو دیکھے چالان کار دے کیوں جی کیوں کارٹا لکھا ہوا ہے قانون میں آیا ہے کہ چالان کار دو جہاں دیکھو ان کو چالان کار دو عزیز امان یہ چالان ہوتا ہے کسی سسٹم کے اندر کسی خلاف ورزی کے اندر پہلے روڈ بناو پہلے چوک بناو پہلے سگنل بناو پہلے کوئی اڈا بناو پھر اس کے بعد احکام کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں نا چونکہ ہم مسلمان ہیں پاکستانی ہیں نظام کے بغیر احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کے اندر نظام ہے اسلام کا جو نظام ہے بشریت کی ہدایت کے لیے اس کا نام ہے نظام ولایت قرآن نے جس کو متعرف کروایا ہے نظام ولایت اور اس کا جو اجتماعی سیاسی نظام دھانچہ بنتا ہے اس کا نام ہے امامت و امت نظام ولایت کے اجتماعی دھانچے کا نام ہے امامت و امت دونوں مل کے امامت تنانا امامت و امت یا بہت وسیع باسے ہیں میں سب نہیں چھیڑنا چاہتا یہاں پر اصلی جو موضوع ہے بسیج اس کی طرف آ رہا ہوں امت کیسے تشکیل پائے امت کے وجود میں آنے کا کیا سسٹم ہے کیا نظام ہے کیا طریقہ کار ہے اس وقت ہم امت نہیں ہیں امیر الممنہ علیہ السلام کے انہیں اپنے فوج کو بلا کر اگر تاریخی معلومات ہیں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں سنی ہوئی تو ہے نا پڑھنے کی تحمد نہیں لگاتا آپ پر میں اتنی مجھ میں جورت نہیں ہے کہ کہوں گے آپ مطالعہ کرتے ہیں سنتے ہیں انشاءاللہ سنی ہوئے نا واقعات کچھ سرسری جتنے خطیبوں کو معلوم ہیں اس آت تک تو کم از کم سنے ہوئے کہ امیر الممنین کے دور وہ افرہ تفری کا دور تھا اور سب سے بڑی مشکل امیر الممنین کو مخالفوں سے نہیں تھی سب سے بڑی مشکل اپنے پیروکار تھے اپنی فوج یہی فوج جن میں سے بارہ ہزار کٹ کے خوارج بن گئے سفین کے اندر وہ جو باقی رہ گئی تھی وہ بھی عجیب و غریب تھی وہ بھی ان سے کم نہیں تھی آپ نے جو بلاغہ کے خطبے پڑھیں آپ کو لگ بگ بیس خطبے ملیں گے یا بیس سے زیادہ خطبے موجود ہیں جس میں امیر الممنین نے اپنی سپاہ اپنی فوج کی مضمت کی ہے شدید مضمت کی ہے نہ معمولی مضمت عجیب و غریب ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہیں ایک محترمہ خاتون کہہ رہی تھی کہ یہ میرے میاں روز مجھے نیجو بلاغہ کا ایک خطبہ پڑھ کے سناتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ ناکس الاقل ہے ناکس الحاظ ہے ناکس ال ایمان ہے ہے نا ایک خطبہ ہے ایسا وہ کہتے ہیں یہ روز آ کے مجھے پڑھ کے سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا امیر الممنین کہ عورت جو ہے وہ یہ تین کمزوریوں کہتی ہے اب میں کچھ بول بھی نہیں سکتی چونکہ امیر الممنین نے کہا ہے اور ادھر سے بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ کیوں حضرت نے اتنا بسا سخت عورتوں کے بارے میں کہا تو میں نے انہیں ایک ایڈریس دیا خطبے کا میں نے کہا جب وہ پڑھ کے سنایا کریں آپ بھی پڑھ کے سنایا کرو اس میں کیا لکھا ہوا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا یہ خواتین نوٹ کر لیں یہ کس کو کہہ رہے تھے اے مرد نمات چہروں اور نہ مردوں امیر الممنین فرما رہے تھے کہ مردانگی دڑی اور موش سے نہیں ہوتی مردانگی صفت سے مروت سے آتی ہے بہادری اور دلیری سے آتی ہے حمد و شجاعت سے آتی ہے امیر الممنین نے کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا کہ خدایہ مجھے ایسے دشمن کیوں دیئے ہیں مجھے ایسے سخت دشمن کیوں دیئے ہیں کبھی بھی شکوہ نہیں کیا اس لیے کہ دشمن کا شکوہ نہیں ہوتا دشمن کے لیے خدا سے انسان استقامت مانگتا ہے کہ پروردگارہ امام خمینی اپنے وسیعت نامے میں کہتے ہیں کہ میں فخر کرتا ہوں کہ میری ٹکر امریکہ سے ہوئی ہے ایک عالمی خونخار فخرے میں نہ کہ ہم شرمندہ ہیں کہ اتنا خونخار ہمارا دشمن ہے اس میں نہیں گبراتے لیکن امیر الممنین نے شکوہ کیا پروردگار سے اے پروردگارہ یہ سپادی ہے مجھے یہ فوج دی ہے اس کے ذریعے سے میں لڑوں یہ میرا انتہان ہے اور تھک کے کہا کہ خدایہ انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے لَقَدْ سَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي وَمَلَلْتُهُمْ وَمَلُونِي میں نے انہیں تھکا دیا انہوں نے مجھے تھکا دیا میں ان سے بیزار یہ مجھ سے بیزار ایسے ہی ہوتا ہے جب رہبر تیز رو ہو اور امت کند رو ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا ایک ساتھی چالی نہ سکے میری طرح لہم شہیم جسیم ہو گرمی کا موسم ہو چالی نہ سکے دوسرا بور سمارٹ و تیز چلتا ہو یہ دونوں ان دوسرے کو تھکا دیتے ہیں ایک تیز چلتا ہے دوسرا آہستہ چلتا ہے وہ آہستہ چلنے والا تیز والے کو تھکا دیتا ہے تیز چلنے والا آہستہ کو تھکا دیتا ہے چونکہ وہ آگے کھینچتا ہے یہ اس کو پیچھے کھینچتا ہے یہ ٹریکٹر اور ٹرالی دیکھا ہے نا وہ پیچھے ٹرالی بہت بھری ہوتی ہے ٹریکٹر کی اتنی جان نہیں ہوتی ٹرالی ٹریکٹر کو پیچھے کھینجتی ہے ٹریکٹر ٹرالی کو آگے کھینجتے اور کتنی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریکٹر الٹا ہوت ہے ٹرالی کی وجہ سے دیکھا ہے نہیں منظر خب اسی طرح رہبر الہی اور امت دنیا پرست رہبر شجاہ امت بزدل یہ تھکا دیتے ہیں ایک دوسرے کو سخت مضمت کی یا اشباہ رجال اولا رجال ایک جملہ حضرت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ایوہ الناس اس جملے میں توجہ فرمائیں کہ ہر مجموعہ دینی نہیں ہوتا مسجد کوفہ مکان مسجد ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز جمعہ پڑھنے آئے ہیں نماز جمعہ میں بھی متدینین آتے ہیں غیر متدینین نہیں آتے آج کل متدینین بھی احتیاطا نہیں آتے نماز جمعہ میں کہ کہیں ان کے دین پر کوئی آنچ نہ آجائے احتیاطا جمعہ نہیں پڑھ دے آہستہ آہستہ وہ زمانہ آنے والا ہے صرف نماز عید پہ اکتفا کریں گے جنہی سب سے متقی آدمی کون ہوگا ہمارے پوتے جب آئیں گے اگلی نسلیں آئیں گے تو وہ ہمارے فضائل پڑھیں گے کہ ہمارے دادا اتنے متقی تھے کہ عید کی نماز صرف پڑھا کرتے تھے بہت متقی تقوی کے عالی درجہ پڑھتے اور یاد وہ بھی نہیں تھی امام کو یاد تھی یہ پیچھے پیچھے دورایا کرتے تھے پنجگانہ نماز عید پر واجب نہیں تھی ہم دیکھیں کس چیز کا نام دین ہے دین نے دھانچا کیا دیا نظام کیا دیا ہے مسجد میں نماز جمع پڑھ رہے ہیں امام جمع بھی امیر المومنین ہیں امام معصوم اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں ہماری طرح کے نہیں تھے اس میں بہت سارے صحابہ کی اولاد وہ صحابہ تھے رسول اللہ کے صحابہ موجود تھے ابھی اور بہت سارے صحابہ کی اولاد تھے جن کو تابین کہا جاتا ہے اس قسم کے لوگ تھے ان کو خطاب کیا حضرت نے کیا کہا اے وہ لوگوں جن کے جسم تو قریب قریب ہیں لیکن جن کے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہے اے وہ لوگوں جو جسمانی طور پر تو اکٹھے ہو گئے ہو جن کے کندے سے تو کندہ ملا ہوا ہے لیکن دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں راہیں آپس میں ملی ہوئی ہر ایک کی الگ راہ ہے ہر ایک کا الگ سوچ ہے ہر ایک کا الگ دل ہے اس سے جمگٹھا بن سکتا ہے اس سے ریور بن سکتا ہے ریور اسی کو کہتے ہیں ریور یعنی کچھ جسم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں کسی بھی وجہ سے لنگر پہ قریب ہو جائیں مسئلت کی خاطر قریب ہو جائیں مجبوری کی وجہ سے ایک ہو جائیں جسمانی طور پر قربتیں ان کی ہو جائیں کسی دباؤ کے نتیجے میں ایک ہو جائیں لیکن دل ان کے الگ الگ ہوں راستے ان کے الگ الگ ہوں اگر ایسا مجموعہ بن جائے اس کو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ امت نہیں ہے یہ مجتمیت العبدان ہے یہ ریور ہے عزیزان خدا نے آئمہ امتوں کے لیے بیجے ہیں ریوروں کے لیے نہیں بیجے ہیں اب معلوم ہوا کیوں ظہور نہیں ہوتا اس وجہ سے ظہور نہیں ہوتا کہ گیارہ امام تھے امتیں نہیں تھیں گیارہ بیجے وہ امام تھے امامت کے لیے تیار رہے لیکن امت میدان میں ریور تھے سامنے اب بارمی کو خدا نے روک لیا ہے یہ زخیرہ ہے میرا یہ اس وقت آئے گا جب تم پہلے امت بن جاؤ جب تک تم امت نہیں بنتے اس وقت تک یہ زخیرہ نہیں بھیجوں گا اسے بھی ضائع نہیں کرنا اسے بھی نہیں مروا نا آپ کے ہاتھوں ریور ریوروں کا دیکھا ہوا ہے حال آمنی آئے دن انسانی ریوروں کی میں بات کر رہا ہوں ہیوانی ریور بھی اسی طرح سے ہیوانی ریور جب بھدک جاتا ہے تو اپنے چرواہے کو اپنے مالک کو بھی پچل دیتا ہے آئے دن سنتے نہیں ہیں بیسوں کا ریور اگر بھدک جائے بیل کا ریور اگر بھدک جائے بکریوں کا ریوری اگر بھدک جائے تو جو اس کا چرواہہ ہے اسی کو کچل دیتا ہے آئے دن انسانی ریوروں میں بھی بغدر مت جاتی ہے بغدر میں انسان انسان کے پاؤں کے نیچے کچلے جاتے ہیں یہ ریور ہیں انسان نہیں ہیں جو اپنے رہبروں کو تنہا کر دیتے ہیں یہ ریور ہیں جو اپنے رہبروں کو کچھ گیر کے مار دیتے ہیں کچھ کوفہ میں خاموش بیٹھے رہتے ہیں یہ امتیں نہیں ہیں امت وہ نہیں ہوتی جو امام سے دور ہو کر کسی اور جگہ جا بیٹھے امام کہیں اور ہو امت کہیں اور ہو امامت و امت کا اتنا گہرا رابطہ ہے کہ امام سویا ہو تو امت سوتی ہے امام جاگ رہا ہو تو امت جاگتی ہے جس میدان میں امام ہو اسی میدان میں امت ہوتی ہے کبھی بھی امام کو تنہا نہیں چھوڑتی امت وہ امتیں نہیں تھی جنہوں نے آئیمہ کو تنہا چھوڑ دیا وہ ریوڑ تھے آئیمہ کو ریوڑ نہیں چاہیے رہبروں کو ریوڑ نہیں چاہیے قرآن کا صاف حکم ہے شفاف حکم ہے وَلْتَقُنْ مِنْكُمْ اُمَّا تمہیں امت بننا ہے اب جو کچھ آج بنے ہوئے ہم ہم برادری بنے ہوئے قبیلہ بنے ہوئے قوم بنے ہوئے یہ سب چیزیں بنے ہوئے نا اقبال کے بقول کہ یوں تو تم مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو سیالکوٹی ہے نا اقبال برا نہیں مانیے گا آپ کے ہمشہری ہیں ایران میں اقبال کو لہوری کہا جاتا ہے سیالکوٹیوں نے اتنا چھوڑا اقبال کو کہ دوسروں نے لہوری کر دیا آپ اتنا چرچہ کریں اقبال کا اتنا اسرار کریں فکر اقبال کر کے دنیا کو یاد آجے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اقبال لہور میں دفن ہوئے ہیں پیدا سیالکوٹ میں ہوئے ہیں یوں تو تم مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو یہ تو بتاو کہ سب ہی کچھ ہو یہ تو بتاو کہ مسلمان بھی ہو شاہ صاحب یہ بھی بتو مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو مرزا صاحب مسلمان ہو یا نہیں ہو خان صاحب مسلمان ہو یا نہیں ہو چودری صاحب مسلمان ہو تو یا ہو یا ہے نہیں ہو یوں تو تم چودری بھی ہو ملک بھی ہو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو فلان بھی ہو فلان بھی ہو لیکن مرزا بننے سے چودری بننے سے امت وجود میں نہیں آتی مسلمان بننے سے امت وجود میں آتی ہے امت کا اپنا منشور ہے امامت کا منشور ہے جو آئمہ کے لیے ہے ہمیں زیادہ تلچسپی ہوتی ہے کہ امامت کا نصاب پڑھیں ہوں ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ بڑے بھائی کی کتابیں پڑھتا ہے چونکہ اس میں تصویریں زیادہ ہوتی ہیں نا چھوٹے بچے کی تعلیم تصویروں میں ہوتی ہے وہ بڑے بھائی کی ساری کتابیں ڈونڈتا ہے اور ریاضی اس وجہ سے پسند نہیں ہوتی چونکہ اس میں تصویریں نہیں ہوتی چونکہ آئمہ کے حالات میں تصویریں بہت ہیں اس وجہ سے ہمیں بہت دلچسپی ہے کہ وہ نصاب پڑھیں ہمارا خدا نے امت کا نصاب لکھا ہے آپ امت کا نصاب پڑھو امام امامت کا نصاب پڑھے گا امام امامت کا نصاب پڑھے گا چونکہ نصاب کے بغیر خدا کسی کو امام نہیں بناتا وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِقَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا اِبْرَاهِيمِ ہم نے مبتلا کیا ابراہیم کو کس میں امتحانوں میں آزمائشوں میں اور ابراہیم نے اتنا اچھا سبق پڑھا ہوا تھا کہ ہر امتحان میں بہت اعلیٰ نمروں سے قبول ہوئے پھر اس کے بعد خدا نے فرمایا اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ امامہ ابراہیم آپ امتحان میں پاس ہو گئے ابراہیم آپ نے امامت کا درس بڑا اچھا پڑھ لیا لیکن آیا امت نے بھی اپنا درس اچھا پڑھ لیا علی نے امامت کا درس اتنا اچھا پڑھا تھا کہ خدا نے علی کو امام میں قُل فِن قُل بنا دیا اب الائمہ بنا دیا لیکن امام میں کل بغیر امت کے تنہا کھڑا ہوا تھا کیونکہ امام نے تو امامت کا سبق پڑھ لیا لیکن امت نے امت کا سبق نہیں پڑھا حسین نے امامت کا درس پڑھ کے امام بن کر کربلا میں بتا دیا میں امام ہوں اور بڑا عالی امام لیکن امت نے بتا دیا کہ میں نے سبق نہیں پڑھا امت کو سبق پڑھنا ہے امت جب اپنا سبق پڑھ لے پھر امامت بھی محفوظ ہو جاتی دین بھی محفوظ ہو جاتا امت کیسے بنے امت سازی کا منشور قرآن کے اندر موجود ہے پورا قرآن امت سازی کا منشور ہے امت سازی کا امت بننا امی انڈویجنلی بننا انفرادی جنت نہیں جانی وہ کوئی فائی سٹار روٹل نہیں ہے کہ اپنا الگ الگ کمرہ ہوگا وہاں پر جنت کا جس طرح کمسپٹ ہے جنت کا بھی بہت عجیب بیانک خوفناک تصور ہم نے بنایا ہوا ہے اور جنت کو خراب کرنے کے لیے آلودہ کرنے کے لیے پوری تیاریاں مکمل ہیں ساری کیونکہ شہوانی جنت ہے جو ہماری نظروں میں ہے شہوانی جنت شہوطرانی کی جنت بنای ہوئی ہے کہ کھانے کو بھی ملے گا کہ پیٹ جو ہے ایک ایک کنال کا پیٹ ہو جائے گا لوگوں کا مثلا ابظہر ہے جب اتنی پھال ہوں گے فروٹ ہوں گے کھائیں گے اور پھر اس کے بعد ہوریں ہوریں یہی ہے جنت میں جا کے یہی کام کرنے جنت متحرین کے لیے ہے ناپاکوں کے لیے نہیں ہے متحرین کے لیے ہے پاکیزہ جنت ہے پاکیزہ مول ہے شہوطرانی نہیں ہوگی یہ خاطر جم رہے جنت میں سب کچھ ہوگا شہوطرانی نہیں ہوگی یہ نعمتیں ہیں خدا نے جو ذکر کی ہیں یہ پھال ہیں یہ تمثیلی زبان ہیں نعمتیں ہیں اللہ کی جنتیوں کے عامال ہیں جو مجسم ہوں گے وہاں پر خود اپنا عمل ہے جو جنت میں آپ کے سامنے آئے گا امت بننا ہے ہمیں امت کی جنت بنانی ہے پہلے پھر اس کے بعد جنت الہی میں آخرت میں منتقل ہونا ہے امت سازی کا مفصل منشور ہے قرآن میں لیکن اس کو امام حمینی رضوان اللہ تعالی نے جو عملی شکل دی امت سازی کی اور امت بنائی امام نے توجہ فرمائیں امام نے بڑا کام کیا ہے نہ کہ مہنگائی سے تنگ آئی ہوئے لوگوں کو رہ کر روڈ میں آگئے اور ان کی مدد سے ان کے جذبات سے استفادہ کر کے ایک حکومت گرا دی اگر ایسے ہوتا تو پاکستان میں آئی دن حکومتیں گرتی رہتی کیونکہ جتنے جذبات پاکستان میں اور جتنی مہنگائی یہاں ہیں اتنی کہیں اور نہیں ہیں مہنگائی سے تنگ آئی ہوئے لوگ وہ کبھی بھی انقلاب نہیں لاسکتے بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ آئی ہوئے لوگ کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں بنا آسکتے دباؤ کے تحت جو حرکتیں شروع ہوتی ہیں ان حرکتوں میں انقلاب نہیں ہوتا جو حرکتیں شعور کے تحت شروع ہوتی ہیں وہ حرکتیں در حقیقت انقلاب تک پہنچتی ہیں پہلا کام امت بنانا ہے امت بنانے کے لئے امام قمین رضوان اللہ تعالی نے قرآن منشور کو جب عملی کیا اور اس کا ڈھانچہ بنا سامنے آیا اس کا نام فارسی زبان میں تجویز کیا گیا بسیج بسیج فارسی زبان میں آمادگی کو کہتے ہیں دونوں طور پر استعمال ہوتا ہے نون بھی ہے یعنی نام بھی ہے اور مصدر بھی ہے پرونون بھی ہے مصدر فارسی پڑھی ہوئی ہے بزرگوں نے قدیم میں پڑھا کرتے تھے آج کل تو فارسی نہیں پڑھتے آج کل کہتے ہیں کہ پڑھیں گے فارسی بیچیں گے تیل فارسی یعنی فارسی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اور جب پڑھتے تھے تو خصوصاً ایک کتاب تھی اس کا نام مصدر تھا یا ایسی کوئی نام تھا بزرگوں کو یاد ہوگا مجھے یاد نہیں مصدر ہی کی کتاب تھی اس مصدر پڑھا جاتے تھے نشستن برخواستن خوردن اشامیدن اس طرح کے مسادر جی قلید مسادر احسن بزرگوں کو یاد ہے قلید مسادر لساب کی کتاب ہوا کر دی تھی فارسی زبان میں بسیج دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے آمادہ کرنا اور آمادہ شدہ جو آمادہ ہو گیا ہو عام طور پر ہمارے یہاں ترجمہ رضاکار کرتے ہیں نا بسیج کا معنی رضاکار نہیں ہے بسیج کا معنی آمادہ تیار مہیا جس طرح آپ سفر پہ نکلتے ہیں ایک آدمی تیار ہو جراب پہن پرفیوم لگا بوٹ پہن تسم بان بلکل بیگ آت میں لیئے تیار ہے دوسرا بھی واش روم میں ہے ایک بسیج ہے جو تیار ہے یہ کیا ہے بسیج ہے بلکل آمادہ ہے سفر کے لیے تیار ہے بسیج یعنی تیار آمادہ کس کے لیے خدا کے لیے یا اپنے رہبر کے فرمان برداری کے لیے تیار اور آمادہ فرد کو بسیج کہتی یہ تیاری کرانا امت کو ہی امت سازی ہے فرد فرد کو تیار کرنا ہی امت سازی ہے زیر تیار ہونے کے لیے انسان کو بہت کچھ حاصل کرنا ہوتا اور بہت کو چھوڑنا ہوتا ہے دسبردار ہونا ہوتا ہے قرآن یہی منشور بتا رہا ہے کہ تمہیں دین خدا کے لیے آمادہ رہنا چاہئے اور یہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر تم آمادہ نہ ہوئے تو دین تمہارا محتاج نہیں رہے گا تمہارا منتظر نہیں رہے گا بلکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو قوم امت نہ بنی تیار نہ ہوئی ہم اسے نظر انداز کر دیں گے اسے بیڑیوں کے سپورٹ کر دیں گے اسے تاغوتوں کے حوالے کر دیں گے اسے اس کے اجتماعی مسائل سماجی مسائل پیدا کر دیں گے وہ اپنی ابتلا اور امتحان میں پڑھ دیں گے اور ہم ان کی جگہ پر ایک اور قوم لے آئیں گے کہ وہ آکر اپنے رہبر کی اطاعت کریں گے اور اپنے دین کو قبول کریں گے اور خدا کے حکم کو ماننے کے لئے تیار ہوں گے یہ آیے کریمہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آپ کی خدمت میں آغاز میں تلاوت کی وہ یہ ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیہ نمبر چون ہے اے وہ آگے کی بات شروع ہوتی ہے ایمان تو لے آیتوں جس نے بھی دین کا کام چھوڑ دیا اب یا اسطلاحات مرتد ہونا ایک فقی مرحلہ ہے مرتد ہونے کا یا کلامی حکم یعنی جو خدا کا انکار کر دے مہاد کا انکار کر دے ضروریات دین کا انکار کر دے کہ ہمارے ہیں جس کو روشن فکر اور بڑا انٹیلیکچل کہا جاتا ہے قرآن میں جس کو مرتد کہا جاتا ہے پاکستان میں اس کو انٹیلیکچل کہا جاتا ہے یعنی جو فیشن کی طور پر یہ کہہ میں تو نہیں مانتا یہ تو پرانی باتیں ہیں یہ تو اہد دکیانوس ہے یہ تو دیاتی لوگ ایسے کرتے ہیں پڑھے لے کے اکیڈیمیوں میں پڑھے ہوئے انگلیش میڈیم پڑھے ہوئے وہ تو خدا کی بات مہاد کی بات نہیں کرتے وہ تو آج کل نئی بات کرتے ہیں مریخ کی بات کرتے ہیں مشتری کی بات کرتے ہیں فضاؤں کی بات کرتے ہیں کہہ کشانوں کی کرتے ہیں یہ کن قصوں میں پڑھ گئے یہ انٹیلیکچل کہلاتے ہیں لیکن جو بھی دین چھوڑ دے دین چھوڑ دے یعنی یا نظریاتی طور پر یا عملی طور پر عملی طور پر دین چھوڑنا بھی مرتد ہونا ہے اور نظریاتی طور پر دین چھوڑنا بھی مرتد ہونا ہے روایات میں معصومین فرماتے کہ کفر دو طرح ہے قرآن نے بھی دونوں کفر ذکر کی ایک کفر اعتقادی اور ایک کفر عملی کفر اعتقادی یعنی کھل کے انسان ماذا اللہ ہر چیز کا انکار کر دے کہے کہ خدا نہیں ہے ماذا اللہ قیامت نہیں ہے رسول نہیں ہے قرآن نہیں ہے میں نہیں مانتا یہ کفر اعتقادی ہے لیکن ایک کفر عملی ہے وہ کیا ہے کہ خدا کو تو مانتا ہوں حکم خدا کو نہیں مانتا قیامت کا موتاکد ہوں لیکن قیامت سے ڈرتا نہیں ہوں نبی کا قائل ہوں لیکن نبی کا پیرو نہیں ہوں امام کو مانتا ہوں امام کے قصیدے بھی پڑھتا ہوں لیکن امام کی امامت کا تابع دار نہیں ہوں امام کے نظام کو نہیں مانتا ہوں نہیں چلتا ہوں اس بار قرآن مجید میں خدا بن آئے حج نازل فرما کے فرمایا کہ جس کے اندر طاقت ہے وہ حج کرنی کی وجہ ہے حج کر کے آئے کہتے ہیں اگر حج کر لیا تو پھر تو بزنس بیٹ جائے گا ابھی پیسہ اتنا ہوا ہے یا امریکہ جا سکتا ہوں یا حج پہ جا سکتا ہوں اور امریکہ کیونکہ زیادہ مقدس زرزمین ہے لہذا پہلے وہاں سے ہوئیں جس کے پاس بھی اتنے پیسے ہیں کہ وہ مکہ جا کے واپس آ سکتا ہے اور گھر کا خرچہ موجود ہے آنے جانے کے دوران اس پر حج واجب ہے حج پر جائیں پھر اس کے بعد آیا آگے جاری ہے فرمایا کہ فمن کفرہ اگر کسی نے کفر اختیار کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنَا نِلْعَلَمِنِ اگر تم نے کفر کیا یہاں پر مراد یہ نہیں کہ اگر کعبہ کا انکار کر دیا اللہ کا انکار کر دیا وجوب حج کا انکار کر دیا نا کفرہ سے مراد یعنی اگر نہ گئے حج پر استطاعت رکھنے کے باوجود اگر حج پر نہیں گئے یہ کفرِ عملی ہے اور خدا نے فرمایا کہ خدا کافروں سے بے نیاز ہے کافروں کی کوئی ضرورت نہیں پس کفر و شرک اعتقادی بھی ہے و عملی بھی اسی طرح ارتداد بھی ہے مرتاد ہونا مرتاد ہونا یعنی پیٹھ پھیر لینا مو موڑ لینا راستہ بدل لینا اپنا راستہ بدل کے اپنی انڈویجنل زندگی میں چلے گئے بہت ساری لوگ ہیں ہمیں تو فرصت نہیں ملتی کاروبار میں گھر کے کام کاج میں وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی طرف فارغ لوگ آتے ہیں بیکار نکمیں جن کا کوئی کام کاج ہوتا ہے وہ دین کے راستے میں نہیں آتے جس طرح ہم دینی مدرسوں میں جو مخلوق بھیجتے ہیں کٹیگری وہ جو ویلڈنگ بھی نہیں سیکھ سکتے وہ جو پنچر کی دکان پہ بھی نہیں شاگردی کر سکتے ان کو دین پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں وہ دین پڑھ کے پھر آکے اس طرح عملی کرتے ہیں جس طرح آج کل کر رہے ہیں یہ میں اپنا سوئے ذم نہیں بیان کر رہا ہوں یہ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں یہاں جب مدرسوں میں پڑھتے تھے اسلام آباد میں ایک صاحب آئے اپنے بیٹے کو لے کر آ کر ہمارے استاد صاحب سے کہا کہ مولانا اس کو آپ داخلہ دیں تو مولانا نے بھی ایسے حضراء تذکرہ پوچھ لیا کہ سہبزادی کی تعلیم کیا ہے یہ پوچھنا تھا کہ والد صاحب بپھر گئے انہوں نے وہ گلی سڑھی سنانا شروع کر دی اس کو جلی سڑھی سنانا شروع کر دی بچے کو کہتے ہیں مولانا صاحب کمال کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کس جنور کا بچا ہے آپ اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں میں نے اس کو سکول میں ڈالا یہ بھاگ گیا وہاں سے پھر میں نے ٹیشن اس کے لیے رکھی یہ نہیں پڑا پھر اس کو میں لے گیا جا کر کام سکھانے کے لیے چھوڑا کسی کے ساتھ نہیں سکھا یہ پھر اس کو میں ویلڈنگ کی دکان پر لے گیا وہاں سے بھاگ گیا یہ پھر پنچر کی دکان پر اس کو ڈالا بھاگ گیا ویگن پر رکھا کنیکٹر کے طور پر یہ بھاگ گیا وہاں سے تو میں نے کہا بچو تیرا بندوباس کرتا ہوں کیا بندوباس کرتا ہوں کہتے ہیں میں تجھے مدرسے میں لے گا جاتا ہوں خب یہ بچو پھر یہ بچو آیا جو پنچر کی دکان کے قابل نہیں تھا یہ دین خدا پڑھنے آیا ہے یہ بن گیا ہے آج عالم دین اور دیکھیں ملک کو کیا بنا دیا اس نے یہی آدم کش بنتا ہے یہی انسانیت کش بنتا ہے یہی دہشتگرد بنتا ہے کیونکہ اسے سیکھا یہی ہے جو پنچر لگانا نہیں سیکھ سکتا وہ قرآن کیا پڑھے گا وہ حدیث کیا پڑھے گا وہ سنت کیا پڑھے گا وہ سیرت کیا پڑھے گا اسے دین کی نورانیت کا کیا علم یہ کٹیگری ہے جو ہم دین کی طرف بھیجتے ہیں اسی طرح اپنی زندگیوں کو بھی ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے کہ ہمیں تو فرصت نہیں ملتی ہمارے کام اتنی ہے بل اتنے آتے ہیں کہ ہمیں بلوں سے ہی نجات نہیں ملتی اتنی پیمنٹ ہوتی ہے بل کی ہمیں اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے عزیزان معذر اللہ کہ کسی مومن کے دل میں یہ آیا مومنین کو خطاب کر گئی یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان لانے والو خیال رکھنا من یرتد منکم ممکن ہے تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے یعنی ممکن ہے کوئی تم میں سے دین چھوڑ کر چلا جائے یا اعتقادی طور پر یا عملی طور پر چھوڑ جائے اور مجبوریاں ظاہر کرے اپنی اگر تم نے یہ کام کیا تو یقین رکھنا یاد رکھنا کہ نہ خدا تمہارا محتاج ہے اور نہ دین تمہارا محتاج ہے یہ جو مرتد ہیں یعنی گروں میں جا بیٹھے ہیں چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ ان کے پاس چندہ لینے بھی نہیں چاہا کرو کیوں کہ جب ان کے پاس تم جاؤ گے یہ گمان کرتے ہیں کہ دین کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے ایک شخص ہے عبداللہ ابن حر جوفی یا عبیداللہ ابن حر جوفی سید الشہدہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے دوستوں میں یہ کوفہ میں تھا امام حسین علیہ السلام جب کوفہ آ رہے تھے تو یہ کوفہ کے علاق بدلے عبیداللہ ابن زیاد کی آنے سے یہ اپنا خیمہ لے کے گوڑا لے کے کوفہ سے باہر آ کے نخلستان میں رہنے لگا کہ پہلے کوفہ کی جنگ کا فیصلہ ہو جائے جو جیتے گا میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا خب اسے معلوم نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل لیا ہے کوفہ نہیں گئے دوسری طرح رخ کر لیا ہے اتفاقاً امام کا راستہ ادھر ہی جاں نکلا جہدر اس کا خیمہ لگا ہوا تھا امام نے اس کو بلایا جو دیکھو کون ہے بتایا گیا عبیداللہ ابن حر جوفی ہے امام نے کہا بلو اس کو بلانے گئے کہا نہیں میں نہیں آتا میں اس لئے کوفہ چھوڑ کر آیا ہوں کہ امام حسین سے پالا نہ پڑ جائے گی کہا میں نہیں آتا امام خود چلے گئے اس کے پاس اس نے یہ سمجھا میری اشعب ضرورت ہے امام کو یہ جو خود آگے چل کے میرے پاس اس وقت مجبوری میں ہے کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے امام نے اس کو ہدایت کی کہ آپ نجات کی طرف ہو چونکہ حسین رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین کشتی نجات ہیں یہ کشتی نجات دھوپتے ہوئے کی طرف گئی کہ تم بیٹھو اس پر نجات دو اپنے آپ کو لیکن اس شقی نے بدوقت نے کیا کہا کہا کہ اس وقت آپ کو مجھ سے زیادہ میرے گھوڑے کی ضرورت ہے مجھ سے زیادہ تلوار کی ضرورت ہے مجھ سے زیادہ نیزے کی ضرورت ہے اور یہ میرا گھوڑا بہت اچھی نسل کا ہے نیزہ بڑی اچھی نسل کا ہے تلوار بڑی اچھی نسل کی ہے یہ آپ لے جائیں میں نہیں آسکتا میں مجبور ہوں مجھے چھوڑ دیجئے امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیات اللہ وقت فرمائی وما کنتو متقظ المزلین ازددہ ہم کبھی بھی بمراہوں کی مدد نہیں لیتے مجھے چھوڑ دیجئے اللہ وقت فرمائی اللہ وقت فرمائی اللہ وقت فرمائی اللہ وقت فرمائی جو تہتی آت کے شونوں پہ بھویا وہ ہوتا ہے جس نے اپنے خون سے دنیا کو بھویا وہ ہوتا ہے جو جو ہمیں کہ میں یہ پڑھ لنویا وہ ہوتا ہے جس نے سب کچھ کہو کہ پھر بھی کچھ نہ کہا وہ ہوتا ہے حسینیان 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 محمد قرآن تر سلام Deutschland ナ ہم غمراہوں کو اپنا مددکار نہیں بناتے ان سے چندے نہیں لیا کرو مرتدوں کے چندے جس دین کے کام میں جائے وہ دین کا کام بھی خراب ہوتا ہے وہ مسجدیں بھی خراب ہوتی ہیں گمراہوں کے چندے مات لو اگر تم نے دین چھوڑ دیا وہ مرتد ہو گئی تو ہوگا کیا تمہیں اپنے گھروں میں بیٹھنے دیا جائے گا تمہاری طرف کوئی بھی نہیں آئے گا بیٹھے رہو اپنے گھروں میں اللہ کا قانون ہے تبادلہ خدا کا قانون ہے تبادلہ یعنی اگر تم آمادہ نہ ہوئے دین خدا کی نصرت و مدد کے لیے خدا تمہیں چھوڑ دے گا تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دے گا تمہیں تاغوتوں اور ظالموں کے سپورٹ کر دے گا فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ ان قریب خدا تمہارے بجائے ایک ایسی قوم لے کر آئے گا ایسی قوم پیدا کرے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ جو خدا کو پسند کرتے ہیں اور خدا ان کو پسند کرتا ہے جو محب خدا ہیں اور خدا ان کا محب ہے يُحِبُّونَهُمْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةً أَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً أَلَى الْكَافِرِينَ اس قوم کی دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ مومنین کے سامنے بہت نرم ہوں گے لیکن قفار کے سامنے بہت سخت و شدید ہوں گے اَذِلَّةً أَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةً أَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دائماً خدا کی رحم تغدو کرتے رہیں گے وَلَا يَخَافُونَ اللَّعِمَةً لَّوْمَةً لَّائِم کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے میں ایسی قوم پیدا کروں گا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِي مَنْ يَشَاهِ اور خدا یہ خدا کا عظیم فضل ہے اور یہ مقام خدا اس کو دیتا ہے جیسے خدا چاہتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمِ خدا کے بارگاہ میں بخل نہیں ہے خدا واسِعِ علیم ہے خدا کے کہاں کوئی کمی نہیں ہے عزیزہ یہ منشورِ امت یا بسیج کے منشور کا وہ قرآنی فرمولہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے امام خمینی کی یہ خصوصیت تھی کہ امام نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مکتب نہیں پڑا ہوا تھا کوئی چور بھی نہیں پڑا ہوا تھا صرف دین پڑا تھا بس اور صرف قرآن پڑا تھا وہ بس اور جس کے پاس قرآن ہو اسے کچھ اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں امام نے جو کچھ چنہ قرآن سے لیا حدف قرآن سے لیا راستہ قرآن سے لیا طریقہ کار قرآن سے لیا نہ کہ امام نے حدف روس سے لیا ہو طریقہ کار برطانیہ سے لیا ہو راستہ امریکہ سے لیا ہو اور ایک چربہ بنا کر پھر امت کو کہاو کہ چلو اٹھو انقلاب شروع کرتے ہیں یہ چربہ مغرب و مشرق کا چربہ کہ کوئی تجربہ کسی سے لیا ہو کوئی تجربہ کسی سے لیا آج کل ہے ایسے جی ایک گاندی نے ایک قدم گاندی نے اٹھایا گاندی کا فرمولہ یہ ہے موزیتون کا فرمولہ یہ ہے لینن کا فرمولہ یہ ہے مارکس کا فرمولہ یہ ہے مثلا اور نیلسن منڈیلا کا فرمولہ یہ ہے اور فیدل کاسٹرو کا فرمولہ یہ ہے چگوارا کا فرمولہ یہ ہے اور فنن کا فرمولہ یہ ہے یہ سارے انقلابی دنیا کے پڑھ کے اور ان کے انقلابوں سے ایک چربہ بنا کر پھر امت کو آ کر کہے کہ ہم نے اس طریقے پر فلسطین آزاد کرنا یہ انجمن بنا کر یہ انجمن اسلام نہیں ہے بے شک اس کا اسلامی نام رکھ لو دامچابی جب بناتے ہو کسی چیز کا دین سے پوچھو پہلے عزیزان پہلے دین سے پوچھو دین آپ کا گزٹ ڈافیسر نہیں ہے یہاں پاکستان میں ایک کام ہوتا ہے جو روز مرہ ہم سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے جاتے ہیں فارم پاسپورٹ شناختی کارڈ یا اور طرح کے اور پھر کہتے ہیں کوئی گزٹ ڈافیسر اس کو اٹیسٹ کرے یعنی فارم ہمارا ہوتا ہے کوائف ہمارے ہوتے ہیں اس کو فل ہم خود کرتے ہیں اور اس سے جا کر فقط سٹیپ لگواتے ہیں کہ یہ تائید کرتے ہیں اس کی ہم نے اسلام کو گزٹ ڈافیسر بنا رکھا ہے یعنی فیصلے خود کرتے ہیں راستے خود انتخاب کرتے ہیں ڈانچے خود بناتے ہیں ادھر ادھر سے دیکھ کر اور پھر اس کے بعد لے جاتے ہیں اسلام کے پاس اور اس کے سٹیپ لگا کے کہتے ہیں یہ اسلامی ہو گیا ہے نا یہ نہیں ہے اسلام امام ہے امام کو آخر میں نہیں بتانا ہوتا پہلے قدم پر امام سے پوچھنا ہوتا ہے پہلے قدم پر پوچھو کہ یہ جائز ہے یا نہیں درست ہے یا نہیں نہیں ہے کہ یہ ہم نے کر دیا ہے اب آپ اس کو درست کرو کسی طریقے سے پہلے اسلام سے پوچھو کہ پہلے اسلام سے پوچھو ہماری ذمہ داری کیا ہے بتائے گا قرآن بتائے گا یہ ذمہ داری ہے وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةِ تم امت بنو امت کس طرح سے بنے ہم كُنْتُمْ خِیرَ اُمَّةِن تم بہترین امت ہو کس لیے بہترین امت ہو چونکہ دعوتِ خیر دیتے ہو عمرِ بالمعروف کرتے ہو نحیل المنکر کرتے ہو تمہارا فریضہ عمرِ بالمعروف ہے تمہارا فریضہ نحیل المنکر ہے اس کے لیے طریقہ کار کیا انتخاب کرے ہم اس کے لیے دانچہ کیا بنائے ہم پہلے پوچھو قرآن سے قرآن سے پوچھ کر پھر کوئی دانچہ کھڑا کرو نہیں یہ کہ دانچہ بنا کر اس پر سٹیمپ لگوایا کہ پھر ڈک جاؤ کہ یہی اسلام ہے اور جو اس سے باہر ہے وہ خارج از اسلام ہے پہلے قرآن سے پوچھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو امت بننا ہے امت بننی کے لیے صفات یہ ہیں ایسی قوم خدا لائے گا جو خدا کے عاشق ہوں اور خدا ان کا محب ہو یعنی بسیج کا پہلا قرآنی فارمولہ عشق بے خدا ہے یہ راستہ عزیزان تاجروں کا راستہ نہیں ہے بسیج وہ جنہوں نے کلکولیٹر ہوروں کے حساب کتاب کے لیے رکھا ہوا وہ بسیجی نہیں بن سکتا کیونکہ عشق کا راستہ ہے اور عشق میں معشوق کے علاوہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں جاتی عاشق بھی چوری وانا عاشق نہیں بننا ایک قصہ ہے نا معروف کہ لیلہ کے علاقے میں مجنو چلا گیا اور مجنو مسجد میں جا بیٹھا جا کر حالانکہ اس وقت مسجدیں نہیں ہوتی تھی لیکن قصے بیان کرنے والے بنانے والے بناتے ہیں خب جا کر پیغام بیجا کہ مجنو آیا ہے آپ کے محلے میں اس کے لیے کھانا بیجو ظاہر لیلہ نے چوری بنائے چوری تو پنجابی غزہ ہے سمجھتے ہیں آپ دیسی گھی میں روٹی بگو کے پوٹ کے اس کو بہت ہی خوش مزا لیکن آج کال پرہز کریں کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے چوری کے اندر کہ مجنو بنتے بنتے جو ہے وہ اسپتال نہ پہنچ جائیں وہ روز چوری بنا کے بیجتی تھی مجنو صاحب کھا کے پیالہ خالی واپس کر دیتے تھے نہ سلام نہ کلام نہ پیغام کچھ بھی نہیں نہ شکریہ تو لیلہ نے چند دن کے بعد دیکھا یہ کیسا مجنو ہے نہ پیغام بھیجتا ہے نہ سلام کہتا ہے نہ بات کرتا ہے خالی پیالہ لٹا دیتا ہے ایک دن اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اس قاسد کو کہاں نوکر کو کہ مجنو سے کہو کہ چوری کھا کے یہ پیالہ خون سے اپنی خون سے بھر کے بیجے قاسد نے جا کے پیغام سنایا مجنو نے پیالہ کھایا چونکہ اس کے پتا تھا یہ آخری پیالہ ہے اور اتری بھی جتو انگلی سے صاف کر کے کھا کے پیالہ خالی نوکر کو دیتے ہوئے کہا کے لیلہ سے کہنا کہ وہ خون والا مجنو آ رہے ہیں میں چوری والا مجنو چوری والا مجنو یعنی میں رائے خدا میں آوں گا خب رائے خدا میں آنے کے بعد کیا ہوگا بڑی شہباش ملے گی ہر جگہ تذکرے ہوں گے واہ واہ آگا صاحب کیا خدمت کرتے ہیں کیا کام کر رہے ہیں کہنے ان کے یہ چوری ہے تعریفیں ہوں گی پاتیں ہوں گی جگہ جگہ استقبال ہوگا جگہ جگہ نعرے لگائیں گے لوگ پھر جب مثلا مجھے موت آ جائے گی شہید ہو جاؤں گا میرے پوسٹر چھپیں گے تشریعہ جنازہ ہوگا برسی ہوا کرے گی میری اور لوگ آئیں گے پھر اس کے بعد منتھلی میرے گھر والوں کو ملے گی یہ چوری ہے مجنو کی چوری چوری والا نہیں بنت رکھتا بسی جی و امت بلکہ یہ وہ راہ ہے جس راہ میں آتے ہی چونکہ زہل میں آیا اگلی بات ہے کہ جس راہ میں شاباشیں نہیں ملامتیں رکھی ہوئی ہیں ملامتیں رکھی ہوئی ہیں شاباش نہیں رکھی ہوئی دمگیاں رکھی ہوئی ہیں سرزنشیں رکھی ہوئی ہیں حوصلہ شکنیاں رکھی ہوئی ہیں نیزہ و تلوار رکھا ہوا ہے خنجر و شمشیر ہے سیال کوٹی کی زبان سے بتاؤں اقبال کی زبان سے اقبال اپنا مذہب بتاتے ہیں کہ میرا مذہب و مسلک کیا ہے اور اس راہ پہ اقبال کہتے ہیں سوچ کے آنا خبردار ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں آ جانا میرے ساتھ میرے ساتھ آنے آنکھیں کھول کے آنا تیغو سناو خنجر و شمشیر امارزوست تیغو سناو خنجر و شمشیر امارزوست بامن میا کے مسلک شبیر امارزوست یہ راستہ شاباش کا راستہ نہیں ہے یہ تلواروں کا راستہ ہے یہ نیزوں کا راستہ ہے یہ خنجر کا راستہ ہے یہ پسے گردن کٹنے کا راستہ ہے یہ بوکھے پیاسوں سفر کرنے کا راستہ ہے یہ تشنگی سے مر جانے کا راستہ ہے یہ گوڑوں کی ٹاپوں تلے پائمال ہونے کا راستہ ہے یہ دربدر اسیر ہو کے پھرنے کا راستہ ہے یہ کوفہ و شام کے بازاروں کا راستہ ہے یہ یزیدیوں کے درباروں کا راستہ ہے یہ قید و بند کا راستہ ہے یہ بچوں کے یتیم ہونے کا راستہ ہے بامن میا کے مسلک شبی رمارزوس تیغو سناؤ خنجر و شمشی رمارزوس یہ میری عرضو ہے یہ عشق خدا عاشق کا یہ راستہ ہے بصیر یعنی عاشق پہلے قرآنی منشور کا پہلی شک بصیر کی یعنی عاشق نہ تاجر کہتے ہیں میں آیا تھا کام کرنے کے لئے وہ فلاں نے مجھے ڈانٹ دیا میں نراز ہو کے چلا گیا عاشق نراز ہوتا ہے مگر عاشق خدا جب خدا کی طرف جائے اب اس کو پیٹو تو بھی نراز نہیں ہوتا اس کو ڈانٹو تو بھی نراز نہیں ہوتا اس کو مارو تو بھی نراز نہیں ہوتا عاشق پہلا مطلب مطلب یہ عشق یہ راستہ عشق کا ہے عزیزان دین یعنی عشق خدا یعنی عشق سودہ گرانہ ہمارے جو امام ہیں ہم اپنے آپ امیر الممنین کا پیروکار سمجھتے ہیں امیر الممنین کا مسلک تاجرانہ نہیں تھا سودہ گرانہ دین کا امام نہیں ہے علی علی دین عشق کا امام ہے دین عشق کا امام ہے اس لئے خدا ون تبارہ پتالہ کو مناجات میں کیا کہتے ہیں اے پروردگار اے پروردگار تیرے عذاب پر صبر ہو سکتا ہے لیکن تیرے فراق پر صبر نہیں ہو سکتا اے پروردگار تُو جنت و جہنم نہ بھی پیدا کرتا علی پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوتا اور یہ امیر الممنین فرماتے ہیں کہ کربلا راہ عشق ہے جنگ سفین میں جاتے ہوئے لشکر جب کربلا کے سہرہ سے گزرا امیر الممنین گھوڑے سے اترے خلیفہ مسلمین لشکر اپنا لے کر جا رہے ہیں سفین کی طرف شام کی طرف اتر کر گھوڑے سے کربلا کی خاک مٹھی میں لے کر تین دفعہ فرمایا واللہ ہاہنا واللہ ہاہنا واللہ ہاہنا خدا کی قسم یہی وہ مقام ہے اللہ کی قسم یہی وہ مقام ہے لوگوں نے پوچھا مولا کس چیز کا مقام ہے اترنے کا مقام ہے نماز کا مقام ہے پڑھو ڈالنے کا مقام ہے جنگ کا مقام ہے بتائیے تو کس چیز کا مقام ہے فرماتے ہیں خدا کی قسم عاشقوں کے گرنے کا یہی مقام ہے سرزمین عشق ہے کربلا پھر اقبال فرماتے ہیں کیا سمجھا اقبال نے کربلا کو کیا سمجھا مسلک امامت کو خلا شاید ہے کس نے سمجھائی اقبال کو یہ امامت کس نے سمجھایا مسلک شبیر اقبال کو معلوم نہیں اقبال کے استادوں میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا اس وادی سے دور دور تک بھی کوئی نظر نہیں آتا کس طرح سے اقبال نے سمجھ لیا سب کہ صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق یہ سب عشق کی کہنی ہے صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق یہ سب عشق کی داستہ نہیں ہے بسیجی کون ہے پہلا بسیجی پہلا عاشق ابراہیم خلیل بسیجی وہ نہیں ہے جس کو عوضہ دیا جائے منصب دیا جائے اور پھر اس کے بعد ڈیوٹی لگائی جائے یہ آپ نے کرنا ہے پھر وہ بہانے کرے کہ نہیں آج تو میری بیوی بیمار ہے آج تو جاب پہ جانا ہے آج مجھے چھتی نہیں ہے نا بسیجی کسی سے ڈیوٹی لیتا نہیں ہے بسیجی کی ذمہ داری خدا نے لگا دی ہے یعنی امت ابراہیم امتن فی رجل ابراہیم اپنی ذات میں امت تھے کان امتن فی رجل ابراہیم ایک فرد تنہا ایک امت تھے عاشق خدا ابراہیم لا تعلق انسان کا نام نہیں ہے بسیجی لا تعلق کو نہیں کہتے لا تعلق یعنی شہر میں بت قدہ بنا ہوا ہو یہ کہے مجھے کیا شہر میں سنم پرستی ہو رہی ہو یہ کہے مجھے کیا شہر میں فساد بھیلا ہوا ہو یہ کہے مجھے کیا اور اگر توجہ بھی کرے تو یہ کہے کہ میں تو تنہا ہوں میں کر ہی کیا سکتا ہوں بسیجی جو عاشق خدا ہے جب وہ دیکھتا ہے شہر میں سنم قدہ ہے نوجوان ابراہیم جا کر پہلے سمجھاتا ہے اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہے دوسروں کو سمجھاتا ہے آذر کو سمجھاتا ہے کہ یہ بتگری یہ بتفروشی یہ بتپرستی ترک کرو ماں حاضر حتماسیل یہ کیا ہے یہ بت یہ کیا ہے یہ سنم یہ مورتیاں ختم کرو اس کو جب نہیں مانتے ان کے جشن کے دن ان کی عذاب بنا دیتا ہے جشن کے دن کو لڑا اٹھا کے جلا جاتا ہے جا کر سارے بتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے پکڑ لیتے ہیں ابراہیم کو پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا سب کی نگاہیں ایک طرف جاتی ہیں کیونکہ پورے شہر میں ایک بسیجی رہتا ہے مشکوک کروائی نہیں کی بڑی واضح کروائی کی یعنی یہ نہیں کی کس نے کیا احران ہے کہ کس نے کیا یہ کام ایک ہی نامزل میں آتا ہے یہ ابراہیم کر سکتا ہے ابراہیم کو بلاؤ بلایا گیا ابراہیم تو نے کیا کہا ہوا کیا بتایا کہ بڑا بوت نہیں ٹوٹا چھوٹے ٹوٹے ہوئے تھے پہلے ابراہیم نے ان کی اقلوں کو جنجوڑا ضمیروں کو جنجوڑا کہا کہ بڑے سے پوچھو شاید بڑے نے کچھ فرمان دیا ہوگا چھوٹوں نے نہیں مانی ہوگی غصے میں آ کر ان کے یہ ضمیر کو جنجوڑ رہے تھے ابراہیم دیکھا اگر ضمیر ہے وجدان ہے تو شاید سنبھل جائیں پوچھا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو یہ تو مورتیاں ہیں یہ تو پتھر ہیں یہ تو نہ فرمان دیتے ہیں نہ فرمان سنتے ہیں کہا تو اقل کے اندو ان کو خدا مانتے ہو ان کو خدا مانتے ہو جنہیں خود تم نے گھڑا ہے ان کو خدا مانتے ہو جنہیں خود تم نے گھڑا ہے کہا تم نے کاروائی کی کہا میں نے کاروائی کی آگ جلاؤ ابراہیم کو منجلیک میں رکھو کوسوں دور سے ابراہیم کو پھینکو آگ کے اندر اتنی آگ گرم ہو چکی تھی کہ قریب جا کے پھینک بھی نہیں سکتے تھے اب بعض داستانوں میں لکھا ہے کہ نمرود کی بیٹی کی ہمدردی ابراہیم کے ساتھ تھی وہ اپنے آج بھی بابل میں بنا ہوا ہے وہ منظر عراق کے اندر مدائن کے علاقے میں بابل پرانا علاقہ جو ہے وہاں جائیں اگر ضرور جائیں وہاں دیکھ کر آئیں نمرود کے محل کے کھنڈرات بھی بنی ہوئے اور آتشکدہ بھی بنا ہوئے اور جائے پیدائش حضرت ابراہیم بھی اس کے مقامات سارے قدیمہ ہیں وہاں پر آگ میں پھینک دیا گیا ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں یعنی آگ اور منجلیک کے درمیان میں ہیں منجلیک سے نکل گئے ابھی آگ میں نہیں پہنچے بیچ میں جبریل آ جاتے ہیں جبریل آ کے پوچھتے ہیں اللہ کہا جا جبریل کہتے ہیں ابراہیم مدد کی ضرورت ہے اے بسی جی مدد کی ضرورت ہے جواب کیا دیتے ہیں اما الیک فلا مدد کی ضرورت ہے لیکن تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ بسیجی کا توقل خدا پر ہے امت کو اس طرح سے نہ کہو اے امت تم اٹھو رائے خدا میں اگر جیل چلے گئے تو ہم ہیں سیٹھ صاحب ہیں تمہاری زمانت کرا لیں گے آج درتے اسی بات سے ہیں ہم جیل چلے گئے ہیں یہ نکلوانے والا کوئی نہیں ہے ہمارے بچوں کو سمالنے والا کوئی نہیں ہے انہی باتوں سے یہ تو عاشقانہ راستے نہیں ہیں عشق اس طرح سے احساب و کتاب نہیں کرتا یہ عاقل ہے عاقل سودہ گر عاقل سودہ گر حساب و کتاب کرتی ہے کلکولیٹ کرتی ہے نمرود کی بیٹی ہم دردی ضرور تھی ابراہیم کے ساتھ دیکھتی رہی کشم کشم پڑی رہی اور یہی پر اقبال فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتے شے نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتے شے نمرود میں عشق عاقل ہے مہوے تماشای لبے بام ابی عاقل ابھی حساب کتاب میں لگی ہوئی ہے کہ اگر میں جیل چلا جاؤں میرے بچوں کا کیا ہوگا میری بیوی کا کیا بنے گا یہ بچہ سپول پڑتا ہے وہ دکان پہ جاتا ہوں روزانہ اتنا بزنس ہوتا ہے دو گھنٹے اگر میں ادھر چلا گیا میرا کیا میں اگر مر گیا شہید ہو گیا میرا کیا ہوگا عزیز امان آپ دکان پر ہی اچھے ہو آپ نہ ہو اس دردین کی طرف کیونکہ یہ عشق کا راستہ ہے یہ تاجروں کا راستہ یہ سوداگروں کا راستہ نہیں ہے حساب کتاب کا راستہ نہیں ہے بے خطر کود پڑا آتش نہ مرود میں عشق آئین بسیج آئین عشق ہے امام قمینی آشک امام تھے آشک علماء میں سے تھے آشک فقی تھے نہ سوداگر فقی لہذا امام بے خطر آتش میں کود پڑے جب امام کو لے کر آ رہے تھے پیرس سے تہران کی طرف اور تہران میں تیاریاں تھی جہاز کو گرانی کی مکمل تیاریاں تھی اور اعلان بھی کیا ہوا تھا کہ جو ہی جہاز ایران کی فضاؤں میں داخل ہوگا مار گرایا جائے گا امام آگے جہاز میں بیٹھے ہوئے فرانس پریس کا ایک آدمی آتا ہے رپورٹر آ کر آ کر دیکھنا چاہتا ہے رہبر کی نفسیاتی جائزہ لینا چاہتا ہے کہ اس وقت کس کشمکش میں ہے رہبر آ کر پوچھتا ہے کہ اس وقت کیا احساس ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں یعنی کوئی استراب نہیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی پریشانی نہیں کچھ بھی نہیں وہ پوچھتا ہے آیا تہران پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہاں نہیں معلوم وہ پوچھتا ہے آیا شاہ کی حکومت کو سرنگون کرنے میں کامیاب ہو جائے گے کہاں نہیں معلوم وہ پوچھتا ہے آیا اسلامی حکومت برقرار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہا نہیں معلوم کہتا ہے تعجب ہے ایسا رہبر جس نے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل ایک زلزلہ برپا کیا ہوا ہے ایران کے اندر جس نے آگ لگائی ہوئی ہے جس کے اشاروں پر قوم مرنے کے لئے تیار ہے جب اس سے میں پوچھتا ہوں کہ آیا شاہ گرے گا یا نہیں یہ کہتا ہے نہیں معلوم جب میں پوچھتا ہوں آیا انقلاب کامیاب ہوگا کہتا ہے نہیں معلوم جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آیا اسلامی حکومت برپا ہوگی کہ آپ کیسے لیڈر ہیں کہ آپ کو تو کچھ معلوم نہیں کہا اس لئے کہ تیرا سوال غلط ہے تو خدا کے کاموں کا سوال مجھ سے کر رہا ہے میں کون ہوتا ہوں تو میرے بارے میں پوچھ کہ مجھے کیا کرنا ہے میں بتاؤں گا میں سوال جواب دیتا ہوں تو یہ سب اللہ کے کام ہے انقلاب کامیاب ہوگا یہ خمینی کا کام نہیں یہ اللہ کا کام ہے شاہ گرے گا یا نہیں یہ خمینی کا کام نہیں یہ اللہ کا کام ہے اسلامی حکومت برپا ہوگی یا نہیں یہ خمینی کا کام نہیں یہ اللہ کا کام ہے خمینی کا کام کیا ہے خمینی کا کام یہ ہے کہ آخری خون کے قطرے تک اس راہ میں ڈٹا رہے گا زندہ ہے خمینی زندہ ہے زندہ ہے خمینی کا کام خمینی سے پوچھ اللہ کا کام اللہ سے پوچھ اس لیے امام نے جو بشیر بسیج کا منشور بیان کیا کیا کہا کہ بسیج نتیجہ پرست نہیں ہوتا فریضہ پرست ہوتا ہے بسیج کو صرف فریضے سے غرض ہے نتیجے سے غرض نہیں ہے چونکہ نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہیں بسیجی کبھی مایوس اسی وجہ سے نہیں ہوتا بسیجی مایوس اس وقت تو ہو جب فریضے پر عمل نہ کرے نہیں یہ کہ نتیجہ نہ نکلے اگر ہزار دفعہ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا یہ پھر عمل کرتا رہے گا کہ پھر میدان میں آئے گا بشک نتیجہ نہ نکلے کیوں مالک کا کام ہے نتیجہ دے یا نہ دے مالی دا کم پانی دے نا پر پر مشکا پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نا لاوے مالی مالک نہ بلے مالی مالی ہی رہے تو بس پانی دیتا جا وہ مالک پر چھوڑ دے اگر آج نہیں تو کل کو ضرور پھل پھل لائے گا تو اپنا کام کر جب آپ شہرے اقبال میں تشریف فرما ہے فرماتے ہیں ایک فقت سکھاتا ہے سیاد کو نختیری ایک فقت سکھاتا ہے سیاد کو نختیری ایک فقت سے گھلتے ہیں اسکار جہانگیری ایک فقت سے قوموں میں مسکینی اور دن گیری ایک فقت سے قوموں میں مسکینی اور دن گیری ایک فقت سے مٹی میں حاصیت افسیری ایک فقت سے ایک فقت ہے شبیری ترجع ایک فقت ہے شبیری اس فقت میں ہے گیری میرہ سے مسلمانی سنگا ہے شبیری برمحمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہانے ڈونڈ لیے تم نے مصروفی ہوتے ہو مجبوریوں کے بہانے ڈونڈ لیے تم گھروں میں بیٹھے رہو اگر تم کوفے میں بیٹھے رہو کوفے میں بیٹھے رہو کوئی تمہیں بلانے نہیں آئے گا ہم ایسی قوم پیدا کریں گے یحبوہم و یحبونا جو عاشق خدا ہوں گے اور خدا ان کا مشتاق ہوگا دوسری صفت ازلتن علی المؤمنین ازلتن علی الكافرین بسیج کی دوسری صفت مؤمنین کے سامنے نرم دل مؤمن مؤمن کے ساتھ نرم ہے لیکن کافر کے سامنے سخت شدید قرآن مجید نے یہ آیت نازل کی کہ رسول و رسول اللہ کے ساتھی ان کے بارے میں فرمائے ان کی صفت کیا تھی محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہو لالکفار رحماء بینہم کفار کے مقابلے میں شدید اور آپس میں رہن دل منافق کی یہ صفت ہے منافق ہمیشہ اس مومن کے ساتھ اس کا کینہ ہوتا ہے منافق نفرت کرتا ہے فقط مومن سے کبھی آپ نے کوئی منافق نہیں دیکھا ہوگا امریکہ سے نفرت کرتے ہوئے برطانیہ سے نفرت کرتے ہوئے اسرائیل سے نفرت کرتے ہوئے یہ نفاق کی علامت ہے منافق کا کام مومن کے حصلہ شکنی کرنا مومن سے نفرت کرنا مومن کے عیب گننا مومن کی کردار کشی کرنا مجاہد کی کردار کشی کرنا لیکن جس قوم کا خدا نے ذکر کیا ہے جو عاشق خدا ہے یہ مومن کا احترام کرتی ہے اگر مومن کوئی زیادتی بھی کرے ہو جاتی ہے غلطی مومن سے اگر مومن کے طرف سے کوئی غلطی بھی ہو جائے یہ افوہ درگزر سے کام لیتا ہے کبھی بھی مومن مومن سے نہیں علجتا مومن کی مومن کے ساتھ رکابت نہیں ہوتی یہ منافق کی علامت ہے ایسا طبقہ بسیج نہیں بن سکتا امت اسلامی نہیں بن سکتا جس کے دل میں مومن کی محبت موجود نہ ہو عزیزان اسلام مکتب ہے الفت و محبت کا ہمارا دعویہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں رسول سے محبت کرتے ہیں قرآن سے محبت کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھی خدا سے محبت کرتا ہوں آپ بھی خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن مجھے آپ سے محبت نہ ہو یعنی عاشق کو دوسرے عاشق سے محبت نہ ہو جب سب ایک دین کے ہیں پیروکار آپس میں محبت ہونا بہت ضرور ہے مولانا روم نے ایک خوبصورت شعر لکھا وہ بھی تمثیل ہے یہ کسے ہیں کسوں میں مولانا کہتے ہیں کہ کسے ہم جو پیماناس کسہ جو ہے وہ یہ گلاس کی طرح ہے اور گلاس کی طرف توجہ نہیں ہوتی توجہ اس کے اندر موجود چیز پر ہونی چاہیے کہ وہ صاف ہے یا نہیں امول خواتین جاتی ہیں کسی کے گھر میں مہمان تو چاہے سے زیادہ پیالی پر توجہ ہوتی ہے چاہے بنانے کا طریقہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو پیالی زبردست ہونی چاہیے نہ پیالی جیسے بھی ہو کچھی مٹی کی ہو معمولی ہو چاہے اچھی ہونی چاہیے اس کے اندر کسے کی طرف توجہ نہ کریں کسے کے پیغام کی طرف توجہ کریں کہ پائے سک بوسید مجنو مجنو ایک دن کتے کے پہنچ ہوم رہا تھا کتے کے پہنچ ہوم رہا تھا لوگوں نے کہا کہ یہ مجنو پاگل ہے یہ کیا کام کر رہے ہو کتے کے پہنچ ہوم رہے ہو جواب کہہ دیا کہ ان سک گاہے گاہے کوئے لیلہ رفتا ہے کہ یہ کتا یہ لیلہ کی گلی میں گیا ہے وہاں سے ہو کے آ رہا ہے حضیزان بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر جو لیلہ کی گلی میں ہو کر آ جائے اس کے پاؤں چومو ہمیں کہا گیا کہ جو زیارت کربلا سے لوٹ کر آئے اس کے گھر جاؤ اس کو جا کر ملو جو حج کر کر آئے اس کے استقبال کے لیے جاؤ کیوں حج کر کر آئے اس کے استقبال کے لیے جاؤ اس لیے کہ یہ کوئے لیلہ سے ہو کر آیا ہے اس کے ہاتھ چومو اس کا چہرہ چومو اس کی پیشانی چومو یہ کوئے لیلہ سے ہو کر آیا ہے محبت کرو ان کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتے ہیں جی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مومنین سے نفرت کرتے ہیں جوٹ ہے دروغ ہے یہ محبت اہل بیت سے نہیں ہے یہ اہل بیت سے استفادہ کرنا ہے مفاد کے لیے یہ منافقت ہے اگر انسان مدعیو اہل بیت کی محبت کر لیکن مومنین سے محبت نہ ہو اس کو یہ منافقت ہے اہل بیت کی محبت کا اثر یہ ہے کہ مومنین سے بھی محبت ہو کیوں اس لیے کہ یہ مومنین سب کے ساتھ جو بھی ہیں گناہکار ہیں لیکن ہے تو کوئے لیلہ کے یہ کوچھا ہی لیلہ کے لینے رہنے والے ہیں محبت کرو ان کے ساتھ اشدہو اللہ الكفار منافق کی علامت یہ ہے کہ کافر کو دیکھ کر اسے رحم آ جاتا ہے مومن کو دیکھ کر اسے غزب چر جاتا ہے لیکن مومن نہ مومن مومن سے درگزر کرتا ہے لیکن کافر کے ساتھ مصامحہ نہیں کرتا درگزر نہیں کرتا اسرائیل سے درگزر نہیں کرتا دشمن دین سے درگزر نہیں کرتا یہ ساری صفات ان کی زیادہ وضاعت کی ضرورت ہے ابھی وقت تنگ ہے میں اگلی صفت بیان کرتا ہوں یجاہدو نا فی سبیل اللہ خدا فرماتا ہے میں ایسی قوم لے ہوں گا تمہارے بدلے میں اگر تم نے دین کا کام چھوڑ دیا گھروں میں جا بیٹھے ایسی قوم لے ہوں گا جو مجاہد درہ خدا ہوگی جس کا منشور خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے خدا کی راہ میں تغدو کرنا ہے خدا کی راہ میں کوشش کرنا ہے بعض وقت وہ اسلامائز جو کرتے ہیں ہم ہمیں ویل فیر کے کام بہت اچھے لگتے ہیں سب سے بڑا جہادی نظر آتا ہے خدمت خالق کیونکہ شاباش والا کام ہے نہیں راشن تقسیم کرو آپ فنڈ تقسیم کرو آپ چندے لو آپ کیمپ لگاؤ آپ فقیروں کی لائم لگاؤ پوری گھلی بھری ہوئی ہو بیوائیں کھڑی ہوئی ہو دفتر کے سامنے اور آپ ان کا راشن دے رہی ہوں خوش ہے کہ ہم یعنی خوش ہے کس بات پر کہ ہم مخلوق خدا کی تحقیر کر کے گویا خدمت کر رہے ہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ یتیم کی خدمت کرو فرمایا یتیم کی تکریم کرو تکریم بعض لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے کہ کیوں جہنم میں آگئے ان سے کہا جائے کہ اس لیے کہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے تھے یتیم کی مدد نہیں یتیم کی تکریم کرو تعظیم کرو یتیم کی شخصیت دو یتیم کو فقیر کو شخصیت دو اس کو معاشرے کا اب آج انصر میں بناو شرمندہ نہ کرو اور اس پڑوس میں اس کی نگاہ نہ جھکاؤ یہ نہ ہو کہ پڑوس کی عورتیں کہیں گے تمہیں تو فنڈ ملتا ہے تم تو چیریٹی کھاتی ہو تمہیں اور جات بات کیسے کرتی ہو عموماً ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں سے تکریم کرو تکریم اب یہ آتے ہوئے ہم ایک بزرگ عالم دین سے ملے قم میں مرجع تقلیم ہیں حفظ اللہ انہوں نے کہا کہ انسان جب بارگاہ خدا میں جائے گا قیامت میں تو ایک سوال جو خدا کرے گا اپنے بندوں سے وہ یہ کرے گا کہ میرے دین یعنی ٹیسٹ مرجع فرشنوں سے کہے گا اس کے بدن کو تلاشی لو ٹیسٹ کرو اس کے پیشانی دیکھو سینہ دیکھو پاؤں دیکھو زانوں دیکھو پورا بدن اس کا جستجو کرو کیا کہ کوئی زخم ہے جو میرے دین کی راہ میں اس پر لگا ہوا ہو کوئی تماشے کا نشان ہے جو کہیں لگا ہوا ہو کوئی پتھر ہے جو اس نے کھایا ہو میری راہ میں اگر نہ نکلا ہمارا بدن بلکل فٹ فار نکلا سالم نہ کنکری لگی نہ ہوا گرم لگی اس کو خب جنت میں تو ڈال دیا جائے گا لیکن کون سی جنت میں جہاں صرف دسترخان ہوگا چراغا ہوگی اور جو مرضی اکھاتے رہو لیکن خدا نے فرمائے کہ میں بات نہیں کروں گا تم سے میں تم سے بات نہیں کروں گا خدا بات تک نہیں کرے گا قیامت کے دن ان سے جنت میں بیٹھے ہوں گے لیکن خدا بات نہیں کرے گا ان سے کیوں نہیں کرے گا اس لیے کہ میں نے تمہیں کیا کچھ دیا تھا میں نے تمہیں جوانی دی میں نے تمہیں صحت دی میں نے تمہیں عقل دی میں نے تمہیں شعور دیا تو نے میرے دین کی خاطر ایک گرم ہوا کا جھوکا تک برداشت نہیں کیا میں نے کتنی نعمتیں دی تجھے آیا کوئی زخم ہے کوئی خراش ہے یہاں شہداء کربلا کو لایا جائے گا دیکھو یہ کٹے ہوئے بدن یہ پارا پارا بدن یہ پائی مال بدن یہ خون کے لوٹڑے یہ زخمی کمیزیں اس وقت خدا کہے گا جس حسین کے حسین حسین کرتے رہے ہو ذرا حسین کے پیراہن کے تیر کے نشان تو گنوں کتنے ہیں اور تم خوش ہو کے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا کوئی قدم اٹھا رہا ہے خدا میں کوئی دشنام کوئی ہائے کوئی ہو کوئی خراش کوئی پتھر کوئی این کوئی تیر کوئی گولی بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم چیریٹی کا قائم کریں ہم بہت بڑے جید بن گئے حساب کتاب بھی بتاتے ہیں عزیزان بعض جگہ دیکھا ہے میں نے بعض ملکوں میں گیا ہوں تبلیغ کے لیے میری سرگردن جگ کی میری شرمندگی سے جب میں نے اپنی قوم پاکستانی قوم کی بیوہ عورتوں کی تصویریں ان کی مسجد میں لگی ہوئی دیکھیں جب میں نے پاکستانی شہدہ کے بچوں کی تصویریں مسجد کے دعلان میں لگی ہوئی دیکھیں جہاں روزانہ چار سو نمازی جاتے ہوئے بھی ان کو دیکھتا ہے چار سو نمازی نکلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے نیچے لکھا ہوا ہے فلان شہر نے ان کا باپ بم سے مارا گیا ان کے لیے چندہ جمع کرو یقین جانو اتنے بھاری ہو گئے قدم یہ احساس ہوا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلا جاؤ کہ یہ حالت ہے میری قوم کی بیوہ اور میری قوم کے شہید کے خاندان کی کہ اس کی تصویریں نمائش کے لیے لگائے گئے یا صرف چندہ جمع کرنے کے لیے بھلے کریں خدمت خالق کریں دین بھی کہتا ہے خدمت خالق کریں قرآن کی ایک آیت ہے جس میں بعض لوگوں کی غلط فیمی دور کی گئی ہے یہ بارہا قرآن کا یہ کی وارڈ ہے بہت سرے قرآن سمجھنے کے کی وارڈ ہیں ان کو اگر سمجھے انسان قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کھلنا شروع ہو جاتا ہے حاسبہ حاسبتم یہ غلط فیمیاں دور کرنے کے لیے یہ کی وارڈ ہے جہاں پر یہ حاسبہ کا لفظہ ہے اکثر میں کہہ رہا ہوں نا سب جگہ بعض اگر ممکن ہیں اور مضمون کے لیے بھی ہو لیکن اکثر مقامات پر جہاں پر حاسبہ یحسبو یا یحتاسب اس طرح سے آیا ہے یعنی غلط فیمی دور کی جا رہی ہے لا تحسبنن الذین قتلو فی سبیل اللہ اموات لا تحسبنن یعنی غلط فیمی دور کرو اپنا یہ گمان دور کرو اپنا کہ شہید مردہ نہیں ہوتا اس طرح کی بہت ساری غلط فیمیاں قرآن نے دور کی ہیں ایک غلط فیمی یہ تھی اس وقت لوگوں کو ابھی رسول اللہ موجود ہیں ایک غلط فیمی یہ تھی کہ مسجد بنانا مسجد میں جہڑو دینا ظاہرین کی خدمت کرنا پانی پلانا حاجیوں کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑا ہونر سب سے بڑا کمال جہاد یہ ہے اور جو لوگ مجاہدین در رہے خدا ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ تو ایک دن جہڑو بھی نہیں دیا انہوں نے مسجد کا چندہ بھی نہیں دیا مسجد میں انہوں نے کوئی خدمت ہی نہیں کی یہاں پر آیت نازل ہوئی اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمان آمن باللہ والیوم الآخر وجہد فی سبیلے آیت تم مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے اور حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو مجاہدین در رہے خدا کے برابر سمجھتے ہو دیکھیں غلط حکم ہے تمہارا ویل فیر شاباش کا راستہ ہے خوب راستہ ہے لیکن دینِ خدا کو تحفظ نہیں ملتا لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں لیکن دین نہیں بچتا اس سے پیٹ ضرور بھر جاتے ہیں امن نہیں برپا ہوتا وَلَا يَخَعْفُونَ لَوْمَةَ اللَّا اِمِنَ وہ قوم جو خدا پیدا کرے گا مرتدوں کے بجائے مرتد یعنی جو گھروں میں جا بیٹھے ہیں کسی بھی بہانے سے چھوڑ دیا انہیں دینِ خدا کا کام چھوڑ دیا ترک کر دیا ان کے بجائے خدا قوم پیدا کرے گا وہی بسیج ہے امام نے کہا وہی بسیج ہے جن کی یہ صفات ہیں وَلَا يَخَعْفُونَ لَوْمَةَ اللَّا اِمِنَ عزیزان راہِ خدا ملامتوں کا راستہ ہے ملامت آتی ہے شاباش نہیں آتی جس راہ میں شاباش ہی شاباش ہو سمجھ لو کہیں خرابی موجود ہے امام خمینی نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی دشمن تمہاری تعریف کرے سمجھو غلط راستے پہ جا رہے ہیں جب بھی امریکہ اور یورپ کہے تم بہت اچھے ہو یا جس کی بھی تعریف کی سمجھو غلط آدمی ہیں ان کی ملامت دلیل ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں یہ ملامتوں کا راستہ ہے سرزنشوں کا راستہ ہے یہ تحمدوں کا راستہ ہے یہ بہتانوں کا راستہ ہے مگر آپ نے نہیں دیکھا رسول اللہ کو کہتے تھے شائر شائر یعنی پاگل ہوئی خیال باف خیالی دنیا کا آدمی شائر ہے ساہر ہے ماذا اللہ کہتے تھے مجنون ہے پاگل دیوانہ ہے یہ تومتے رسول اللہ پر لگائیں ملامتیں کی رسول اللہ کی سرزنشیں کرتے تھے رسول اللہ کی بسیجی جو ملامتوں کی پرواہ نہ کرے بعض وقت انسان گولی کھا سکتا ہے لیکن باتیں نہیں سن سکتا کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ یوں کہتے ہیں لوگوں کی باتیں سننا تحمل کرنا برداش کرنا اور چپ کر کے اپنا راستہ جاری رکھنا یہ امت کا راستہ ہے لوگوں کی باتوں پر اقصر عمل نہ دکھاؤ ملامتگروں کو خدا نے پیدا اسی لیے کیا ہے کہ یہ ملامتیں کرتے رہیں مومنین کی آزمائش کے لیے ملامتگروں کو پیدا کیا ہے فقیر کو کہا تم پھیری لگو کتوں کو کہا کہ تم اس کو بھونکو اس نے نہیں ان کے ساتھ ہو لجنا اس نے نہیں ان کی طرف توجہ کرنی اس نے اپنا کام کرنا ہے اس نے پھیری لگا ہے اپنا کام کریں اگر ہم ان ملامتوں کے جواب میں علج گئے تو ہم دین کو چھوڑ کر اپنا دفاع شروع کر دیا بھلے دین کی راہ میں ہے آپ کو کوئی تو شہادت پیش کرنی چاہیے یا جان کی یا روح کی یا کردار کی کسی کی شہادت پیش کرو یعنی یا آپ کی گردن کشی کریں یا آپ کی کردار کشی کریں شخصیت کشی کریں گے شہید کی جو موت ہے وقوم کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے وقوم کی حیات ہے ملامتوں کو برداشت کرو لا يخافون لومت اللائمين ملامتوں سے نہیں ڈرتے لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتے پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید میں بار بار خدا نے تسلیہ دی اے رسول لا تحزن علا ما یقولون اے رسول یہ جو پراپوگنڈا کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں آپ حزین نہ ہو آپ پریشان نہ ہو آپ غمگین نہ ہو کرنے دو ان کو باتیں یہ زبان دراز پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ باتیں کریں یہ آپ کا انتہان ہے آپ گزرو ان سے آگے بڑھو ان سے ذَلَكَ فَضْلُ اللَّهِ يَوْتِي مَنْ يَشَعَوَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور یہ صفات خدا اگر کسی کو دے دے یہ فضل خدا ہے یہ لطف خدا ہے یہ قرم خدا ہے اور خدا واسع علیم ہے اپنے دلوں کو تیار کرو شرِ صدر پیدا کرو تاکہ یہ صفات اس قوم کی خدا تمہارے دلوں میں ڈال دے یعنی خدا تبادلہ کرے خدا تبادلہ کرے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دین چھوڑ دیا آپ میدان میں اتروا تاکہ خدا آپ کو چن لے ان کی جگہ پر اور خدا کے عاشق قوم آپ بن جائیں اور یہ فضل خدا آپ کے شامل حال ہو جائے اور جس کے وقت بھی یہ فضل خدا شامل حال ہوا وہ امتِ رسول ہیں وہ بسی جیدہ رککت وہی حضب اللہ ہے اس کے بعد والی آیت میں ہے فوراں ولایت کا ذکر ہے ولی کن کو چاہیے ولی اس قوم کو چاہیے اس قوم کو ولی چاہیے جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں ولی کون ہے خدا تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور وہ تمہارا ولی ہے جو نماز میں حالتِ رکوع میں زکاة دیتا ہے وَيُوتُونَ زَكَاةَ وَهُمْ رَاكِونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهِ جس نے خدا کو اپنا ولی بنا لیا وَرَسُولَا اور رسول کو اپنا ولی بنا لیا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جس نے ایمان والوں کو اپنا ولی بنا لیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہ حزب اللہ ہے اور خدا کا وعدہ ہے کہ حزب خدا ہمیشہ غالب لبیق یا حسین جس نے اللہ کو اپنا ولی بنا لیا یعنی جو نظامِ ولایت کے تحت آگیا جس نے اولیاء کو اپنا رہبر مان لیا یہ حزب اللہ ہے حزب اللہ قرآن کی ترم ہے قرآن کی اسطلاح ہے حزب اللہ تنظیم نہیں ہے حزب اللہ ویلفئر چیارٹی سوسائٹی نہیں ہے بعض لوگوں نے غلط فہمیا یہاں کر پھیلا کے رکھیں کہ لبنان میں جو حزب اللہ کا وجود ہے کہ کیسے حزب اللہ بن گئے کہتے ہیں پہلے انہوں نے مادل سکول بنائے انگلش مادل سکول بنائے پھر انہوں نے مختلف علاقوں میں کچھے راستے پکے کیے پھر انہوں نے راشن تقسیم کرنے کا انتظام کیا پھر انہوں نے پول بنائے اسپطالے بنائے اور کرتے کرتے حزب اللہ بن گئے تو اگر اس طرح سے حزب اللہ بننا ہے تو میں بہت سری جگہوں پر کہہ چکا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ عبدالستار عیدی صاحب خدا ان کو حفظ کرے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے بہت بڑی حزب اللہ عالمی بننے والے ہیں وہ چونکہ ان کا چیارٹی نظام بہت وسیع ہے حزب اللہ سے ان کے پاس ایمبولنس نظام بہت عظیم ہے اسپطالے ہیں نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں جاتے ہیں جہاں بھی حادثہ ہو جاتا ہے وہاں پر اپنی ایمبولنس اور الیکپٹر لے جاتے ہیں اور مدد پہنچاتے ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی عزیزان زخمیوں کا مدعویٰ کر لیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن دین خدا کو بچانے کے لیے جس قوم کا خدا نے کہا تھا کہ میں کون سی قوم پیدا کروں گا کہ جب تم چیریٹی کے بہانے ویل فیر کے بہانے دین چھوڑ کر ان کاموں میں لگ جاؤ گے میں تمہارے بدلیں بسیج پیدا کروں گا حزب اللہ پیدا کروں گا حزب اللہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتی حزب اللہ ہمون غالبون غلبہ حزب اللہ کا ہے دین کے اندر آئیں دین خود چیریٹی سکھاتا ہے دین فریضہ قرار دیتا ہے غریبوں کی مدد کرنا ناداروں کی مدد کرنا اور اتنے حسین طریقے سے مدد کرتا ہے جو اسٹیریٹی نظام سے یا انجیوز کے نظام سے بہت عالی و افضل ہیں جس کے اندر تقریم ہی تقریم ہے تقریم ہی تقریم ہے تعظیم ہی تعظیم ہے حزب اللہ دین خدا پر عمل کرنے سے بنتی ہے حضرت سید ساجدین علیہ السلام کی دعا ہے امام علیہ السلام اسی قانون تبادلہ سے ڈرتے ہیں خوف کھاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اے پروردگارہ میرے بارے میں قانون تبادلہ پر عمل نہیں کرنا اللہم لا تستبدل بھی غیری اے میرے پروردگار اے کریم اے رعوف اے رحیم میرا تبادلہ نہیں کرنا جو کام مجھ سے لینا ہے وہ مجھ ہی سے لینا ایسا نہ ہو جو میرا فریضہ ہے اس کے لیے تو کسی دوسرے کو چون لے اے کریم تو بہت کریم ہے تیرا لطف بہت زیادہ ہے تو کسی کو بھی انتخاب کر سکتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے لیکن جو کام تُو نے علی ابن حسین سے لینا ہے وہ علی ابن حسین سے ہی لینا ہے اور جو حسین ابن علی سے لینا ہے وہ حسین ابن علی سے لینا ایسا نہ ہو جائے کہ خدا ہمیں چھوڑ کر کسی اور پر نگاہ پڑ جائے ان کو خدا چن لے اور ہم شرمندہ خدا کی بارگاہ میں وسیع عزیزان اور بھی میں نے کہا پورا قرآن منشورِ بسیج ہے امت سازی کا منشور ہے اس کے لئے ابھی آیات ہیں لیکن وقت گزر چکا ہے یہ آغاز ہے باس پر انشاءاللہ کسی توفیق میں کہ یہ باس تکمیل ہو جائے ضروری ہے ہمارے لیے تاکہ ہمیں قرآنی طریقہ کار قرآنی ڈانچہ قرآنی نظام اجتماعی پتا چلے کہ امت ہے اور امت بننے کا طریقہ کیا ہے امام قمینی نے چونکہ صرف دین پڑھا قرآن حدف بھی قرآن سے لیا راستہ بھی قرآن سے لیا طریقہ کار بھی قرآن سے لیا اس وجہ سے امام نے اس کا نام رکھا بسیط فارق نہیں پڑھتا اردو میں نام لکھنے فارسی میں نام لکھنے بسیط یعنی رائے خدا میں آمادہ انسان تیار انسان حاضر انسان امت کہتے ہی حاضر کو ہیں غیر حاضر امت شمار نہیں ہوتا جو حاضر ہے میدان میں یہ رائے حال ہے امام نے بغیر پارٹی بنائے کوئی پارٹی امام نے نہیں بنائی کوئی حزب نہیں بنائی کوئی مغربی مادل امام نے نہیں اپنایا کوئی تھیوری شرک و غرب کی نہیں لی بلکہ ایک حزب بنی ہوئی تھی وہ بھی توڑ دی امام نے جو اچھے علماء نے بنائی تھی بہترین علماء نے حزب جمہوری اسلامی وہ بھی امام نے حکم دے کے توڑ دیا اور فقط امت بنائی اور امت کے ذریعے سے انقلاب کو کامیابی تک ہم کنار کیا کامیابی تک پہنچایا اور پھر اس کے بعد امام نے پوری دنیا کی ملتوں کو خطاب کر کے کہا کہ آپ کے پاس یہ ایک رول مارڈل موجود ہیں آپ کے پاس یہ نمونہ موجود ہے کہ کامیابی کا یہ راستہ ہے خب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان کے اندر اور فلسطین کے اندر یہی بسیج یہ امت قرآن کی اسطلاح میں امت اور فارسی زبان میں جس کو بسیج کہا خب یہ مارڈل آج وجود میں آ گیا ہے پہلی دفعہ اسرائیل کو اپنی بقا کا خطرہ محسوس ہوا ہے پہلے حکومتیں تھی شہنشاہیاں تھی سیاسی پارٹیاں تھی جماعتیں تھی حتی مسلح فورسز موجود تھی فلسطین کے جنجو لیکن اسرائیل کبھی بھی ان سے نہیں ڈرا پہلی دفعہ اگر ڈرا ہے تو حضب اللہ اور حماس سے ڈرتا ہے کیوں غزہ کا محاصرہ ہے کیوں غزہ کو تین چار سال سے کچھ بھی نہیں مل رہا نہ پانی نہ روٹی اس لیے کہ غزہ کے اہل سنت غزہ کے اندر میں دوسری مجالس میں کہا ہے عزیزان ہم نے غلط راستہ اپنایا ہوا ہے ہم نے جو مذہب بنا کر اور فرقے بنا کر اور بنا کر ان کے درمیان خلیج اور نفرت کی خلیج حائل کر دیئے شیعہ سنی کر کے ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں یہ قرآن کا راستہ نہیں یہ اسلام کا راستہ نہیں خدا شاہد ہے کہ آپ یہی راہ امام جو قرآن سے امام نے لی ہے اس کو پیش کریں پوری دنیا کے اہل سنت اس کو قبول کریں یہ خصوصاً اہل سنت پاکستان آپ نے نہیں دیکھا مگر فلسطین میں مہماز سب اہل سنت ہیں سب اہل سنت ہیں لیکن امام کے فالوار ان کا رہبر سیدہ علی خامل نہیں ہے جس طرح لبنان کے شیعہ کا رہبر سیدہ علی خامل نہیں ہے فلسطین کے حماس کے مجاہدین کا رہبر بھی سیدہ علی خامل نہیں ہے کیوں؟ ان کو شیعہ سنی تفرقے میں نہیں ڈالا بلکہ ان دونوں کو منشور بسید بتایا کہ یہ خدا کہہ رہا ہے جس مذہب پر بھی ہو یہ خدا کہہ رہا ہے اگر ہم اپنے ملک میں آ کر اپنی بنائیوئی باتیں یہ لوگوں کو بتانے کے بجائے افکار امام خمینی بتائیں راہ امام خمینی بتائیں مادل امام خمینی کا بتائیں سنی بھی قبول کرتا ہے شیعہ بھی قبول کرتا ہے اگر شک ہے تو آج پاکستان کے گھر گھر جا کے دیکھو اور عرب دنیا کے اندر حتی سعودی عرب کے اندر کہ جہاں شدت پسندی ہے عقیدتی حوالے سے بہت خال سخت شیعہ کے خلاف آپ سعودی عرب میں سنیوں کے گھر میں جا کر دیکھو غیر شیعہ کے گھر میں جا کر دیکھو جن کے اندر نفروں پھیلائے گے یہ شیعہ کے بارے میں آپ کو بہت سارے سعودی سنیوں کے گھروں کے اندر آج سید حسن نصر اللہ کی تصویر نظر آئے گی ہم جس کو پیش کرتے ہیں اپنے مذہب کو تازیانہ بنا کر سنی کے اوپر سنی اپنے مذہب کا کوڑا بنا کر شیعہ کے اوپر مذہب خدا نے بنائے نجات کے لیے کوڑا نہیں بنائے ایک دوسرے پر برسانے کے لیے یہ کوڑے بنائے ہوئے ہیں ہم نے ممبروں پر آ کر کوڑے برساتے ہیں اور وہی آستہ آستہ ٹرمینالوجی بھی وہی آتی جا رہی ہے ممبروں کی اوپر یہ گرنیٹ پھینک رہے ہیں گفتگو کے کہتے بھی یہ شولہ بیان ہے فلاں بہت ہی شولہ بیان ہے یعنی ان کے زبان سے آگ کے شولے نکلتے ہیں جو دین بھی جلاتے ہیں عم امت بھی جلاتے ہیں قوم بھی جلاتے ہیں خب یہ شولے کیوں ہیں چونکہ ذہن میں آگ بھری ہوئی ہے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے نفرت کی آگ بھری ہوئی ہے علم نور ہے جس کے اندر نوروں سے شولے نہیں نکلتے ہیں اس سے نورانیت نکلتی ہے شوائیں نکلتی ہیں امام حمینی کے کلم سے بھی نور نکلا امام کی زبان سے بھی نور نکلا یہ نور شیعہ نے سنا حضب اللہ بن گیا یہ نور سنی نے سنا حماس بن گیا زندہ ہے خمینی زندہ ہے کردار خمینی زندہ ہے مفتار خمینی زندہ ہے حقار خمینی زندہ ہے عارف کے لہو میں زندہ ہے رہبر کے شکل میں زندہ ہے پاکستان حقدار ہے پاکستانی قوم بہترین قوم دنیا کی جذبوں سے لبریز ونولوں سے سرشار البتہ اقبال کے بقول نم کی کمی ہے یہ کشت بڑی زرخیز ہے لیکن نم کی وہ نم شعور کے نم ہے وہ شعور کیونکہ امام خمینی اقبال کے عارضو ہیں اقبال کے عارضو ہیں امام خمینی اگر آپ اقبال کا اردو اور فارسی کلام پڑھیں تو اقبال روح مشرق کی تلاش میں ہے اقبال شاہین کی تلاش میں ہے اقبال ایک امام و رہبر کی تلاش میں ہے جو امت کو آ کر بچا ابراہیم زمان کی تلاش میں ہے حسین زمان کی تلاش میں ہے بار بار اقبال نے اپنے احساسات کا ذکر کیا ہے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ تابدار ربی موجِ گیسوِ دجلہ و فرات گیسو یعنی ظلف دجلہ و فرات کی ظلف پھر ٹیڑی ہو گئی ہے امت مسلمہ کی ظلف میں پھر شکن آ گئی ہے ایک حسین آئے جو اس تاب کو اس شکن کو آ کر سیدھا کرے آج سب ہی کچھ ہے لیکن حسین نہیں ہے اقبال کو اپنے زمانے میں تلاش دی یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے وہ ابراہیم آئی ہے جو آئے جو آ کر بتشکنی کرے لیکن افسوس و صد افسوس کہ جب اقبال کا مرد آفاقی آیا جب اقبال کا شاہین آیا جب اقبال کا ابراہیم آیا جب اقبال کا حسین زمان آیا تو اقبال اس دنیا میں موجود نہیں تھا ورنہ خدا شاہد ہے کہ اقبال مہد رکس ہو جاتا وہ مہد وجد ہو جاتا اور دنیا میں کوئی کام ہی نہ ہوتا سوائے خمینی خمینی کرنے کے اقبال اتنا باشعور سے الکوٹی اگر ہوتا اور اقبال نے اپنے فارسی کلام میں بھی جستجو کی اسی کی ایرانی قوم کو خطاب کر کے ایک نظم لکھی بہت خوبصورت جوانانِ اجم کے نام سے چنچراغِ لالے سوزم درخیابانِ شما اے جوانانِ اجم جانے منو جانے شما میں پیکرانِ آب و خاک اے آب و گل کے پیکروں مجسموں او میرے گرد جمع ہو جاؤ آتشی در سینے دارم از نیاکانِ شما میرے دل میں تمہارے اسلاف کی جلائی ہوئی آگ جل رہی ہے میرے دل میں تمہارے اسلاف کی جلائی ہوئی آگ جل رہی ہے می رسد مردی کس زنجیرِ غلا من شکند می رسد مردی کس زنجیرِ غلا من شکند دیدان من این را از روزنِ دیوارِ زندانِ شما کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک مرد آ رہا ہے جو آ کر تمہاری پاؤں میں پڑی اس زنجیروں کو توڑ ڈالے گا مجھے کہاں سے نظر آیا کہا جس جل میں جس زندان میں تم پابند ہو اس زندان کی دیوار کے سراث سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ مرد آ رہا ہے جو تمہارے پاؤں کی زنجیروں کو توڑ ڈالے گا جب وہ مرد آ گیا جس نے آ کر غلاموں کی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی لیکن اقبال جو عارضوِ ملتِ مسلمان لے کر دل سے چلا گیا عارضوِ حریت لے کر دل سے چلا گیا اس قوم سے چلا گیا اور روتا ہوا اقبال چلا گیا یہ کہتے ہوئے یہ روتا ہوا اقبال چلا گیا کہ میرا زمانہ صاحبِ اسرار نہیں ہے میرا زمانہ میرے یوسف کے قابل نہیں لیکن آج اگر اقبال سیالکورٹ میں ہوتے خدا شاہد ہے آپ کو دیکھ کر رکس کرتے وجد میں آ جاتے کہ اتنی بیدار قوم اتنی اشعار قوم یہ جوان دیکھ کر یہ ریش سفید دیکھ کر یہ اجتماع دیکھ کر یہ شیعہ و سنی دیکھ کر یہ سب دیکھ کر یہ عارضو تھے یہ اقبال کی جو امام حمینی کے ہاتھوں پوری ہوئی عزیزان امام حمینی نے جو راستہ بتایا خود بھی فرمایا کہ یہ صرف ایران کے لیے نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے چونکہ یہ امام نے کسی مکتب سے نہیں لیا فقط قرآن سے لیا اور قرآن کے پاس عالمین کا نظام موجود ہے عالمین کا نظام موجود ہے امام نے عالمین کا راستہ بتایا ہمیں یہی راستہ لبنان میں بھی لبنان کو تحفظ دیتا ہے لبنان بہت ناامن ملک تھا لبنان پر اسرائیل کا قبضہ تھا بیرود پر اسی کی دہائی میں یاد ہوگا آپ بزرگوں کو جوانوں کو شاید یاد نہ ہو بیرود پہ اسرائیل پہنچایا تھا بیرود پہ قبضہ کر لیا تھا صرف زاہیہ جنوبیہ رہ گیا تھا ایک محلہ چھوٹا سا جہاں پر ابھی حزباللہ کا مرکز ہے شیعہ علاقہ یہ رہ گیا تھا یہ بھی اس وجہ سے رہ گیا تھا کہ دو عالم دین اور ساٹھ جوان تھے جنہوں نے ایک مورچہ بنایا ہوا تھا اور اسرائیل کی اہنی فوج کو اپنی چھوٹی چھوٹی بندوقوں سے روکا ہوا تھا یہ دو عالم اپنے ساتھیوں کو مورچے میں چھوڑ کر فوراں تیرانہ جماران میں پیر جماران کے پاس ابراہیم زمان کے پاس اور آ کر کہا لبنان خطرے میں ہے لبنان پر سہیونیزم کا قبضہ ہو چکا ہے رائحل بتاؤ امام نے نسخہ بتا دیا وہ سن کر چلے گئے اور جا کر اپنی قوم کو بتا دیا کہ مسیحیہ زمان نے یہ بتایا ہے آفرین اس قوم کو جنہوں نے پیغام امام کا سن کر لبیک کہا اور آج آپ نے دیکھا کہ امام کے بتائیوے راستے سے اسرائیل نہ صرف بیرود سے نکل گیا بلکہ لبنان سے نکل گیا اور اب لبنان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا اب اخباری بیان دیتے ہوئے بھی ڈرتا ہے لبنان کے اندر سب شیعہ نہیں ہیں اکثریت مسیحیہ اور اس کے بعد اہل سنت ہیں اور پھر شیعہ ہیں اقلیت میں 1932 کی مردم شماری کے مطابق اس اقلیت نے آ کر مسیحیت کو بھی بچا لیا اہل سنت کو بھی بچا لیا لبنان کی مملکت کو بھی بچا لیا عرب دنیا کی عزت کو بھی بچا لیا اور اسلام کے شرف کو بھی بچا لیا عزیزان یہ راستہ خمینی کا راستہ ایسے ہے اگر لبنان کے سرزمین پر چند ہزار جوان یہ راستہ سیکھ کر اس قدر بے باق اور شجاہ ہو سکتے ہیں یقین جان لے کہ پاکستان کے اندر ولولا اور جوش بے انتہا موجود ہے وہ نم خمینی کے پاس ہے جس کے اقبال آرزو کر رہے تھے اس کشت ویران پاکستان کو نمیر افکار خمینی چاہیے اور جس دن مبلغین اسلام نے آگر اس کشت ویران کو سراب کیا فکر خمینی سے خدا شاید ہے یہ مٹی وڑی ذرخیز حیثا کی یہاں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے وہ قوم جس کا وعدہ خدا نے قرآن میں دیا ہے وہ قوم خدا پاکستان سے لے کر آئے گا اور جس طرح آر پاکستان سے درشتگردی کی خبریں جاتی ہیں ایک دن آئے گا پاکستان سے امن و سلامتی کی خبریں جائیں گی پاکستان سے امن و سلامتی کی پیغام جائے گا پوری دنیا کے لیے جائے گا اور پاکستان کے مؤمنین کی وجہ سے پوری دنیا میں آمن برقرار ہوگا اور امریکہ پاکستانیوں کو نام سن کے دہل جائے گا کب جب اس کشت ویران کو نمی فکر خمینی لگ جائے اس دن اس آتش اللہ کی آگ تیز تر ہو جائے گی اکتیس سال انقلاب کو گزرے یہ کام نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ آپ کے ارادوں آپ کے عظم اور آپ کے ہاتھوں سے یہ کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ اور امید ہے کہ روز بروز اس میں بیشتری آئے گی اور شدت آئے گی اور پاکستان کی ملت سرفراز ملت اور باعزت ملت اور باعزمت ملت دنیا میں بن کر انشاءاللہ ظاہر ہوگی انقریب خدا وہ دن لائے گا انشاءاللہ بارگاہ خدا میں دعا ہے پروردگارہ پاکستان کو تمام دشمنوں کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما اس ملک کے ناعمل کرنے والوں کو نیست و نابود فرما ان کی سرپرستی اور عمایت کرنے والوں کو رسوا فرما اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما مظلومین فلسطین و کشمیر کی مدد فرما مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود فرما پردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلدہ ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انسار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام شہداء کے لیے شہداء اسلام کے لیے و امام شہداء حضرت امام کمینی رضوان اللہ علیہ کی روح پرفتو کے لیے سوائے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن